حضور پیرِ طریقت رہبرِ شریعت محسینِ احلِ سنت حضور السیدی صوفی عبدالغفار قادری نخشبندی المعروف بھئی جی رحمہ اللہ تعالی ونوبر اللہ الدریحہ کہ مبارک عرص کے اندر ہم موجود ہیں اور حضور بھئی جی رحمہ اللہ تعالی کہ دینی خدمات کو خراجِ تحصیم پیش کرنے کے لیے اور آپ کے لگائے ہوئے اس چمن کی آبیاری جو آپ کے شہزادے فرمانے ہیں اس میں اپنا حصہ ملانے کے لیے جو دین کی آبیاری ہے ہم تمام سالہ سال اس تاریخ میں ہماری حاضری ہوتی ہے اللہ رب العالمین جلہ وعلا اپنے فضل سے اور جن جن اس کے محبوب بندوں نے تمام میں جو دین کی وفاداری پر اپنی آخری سانس تک پہرا دیا ان عظیم ہستیا صحابہ و اہل بیت بدر و ہنین و کربلا کے ان عظیم ہستیا اور ان کے بعد ایک تسلسل امت کے اندر ان پاکان امت کا کہ جن میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نازیے کہ حضور نے ان کو اپنے دین کا وارث قرار دیا اور اپنے فکر کا اور اپنے درس کا اپنے تعلیم کا وارث قرار دیا اللہ ان تمام پاکان امت کی وسیلہ جلیلہ سے حضور سیدی بھئی جی رحمہ اللہ تعالی کی تربت انور پر اور بارگاہ مقدسہ پر انوار تجلیات کی بارش فرمائے زیبِ سجادہ، آستانہِ حازہ، حضرتِ قبلہ، پیرِ طریقت، صوفی باسفا، حضرتِ قبلہ، پیر، عبدالحی صاحب، قادری نقشبندی، دامت برکاتم الالیہ، سابزادہ والا شان آپ جلوگر ہیں آپ کی سیادت میں اور قیادت میں الحمدللہ یہ علمِ دین کی محفل اور سپاک کی بزن اور محفل جو کئی انوانوں کے ساتھ اور کئی نشستوں کے ساتھ آراستہ کی جاتی ہے اور علمِ دین کی فروغ اور نشر کے لیے قرآنِ والی یوت اور آنے والی نسل کو قرآنِ سنت سے جوڑنے کے لیے حضور سیدِ عالمِ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک سے اور اہلِ سنت و جماعت کے اجمائی نظریہ کیونکہ امت کی ترجمان جماعت امتِ مصطفیٰ کا سلیس ترجمہ ہی اہلِ سنت و جماعت ہے تو اہلِ سنت سے جوڑنے کے لیے جو حضرتِ قبلہ، پیرِ طریقہ، صوفی عبدالحی صاحب دامت برکات ملالیہ، اتا اللہ عمرہ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کا سایا اتا اللہ عمرہ اللہ رب العالمین آپ کا سایا اہلِ سنت پر قائم رکھے اور جو دین کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے اور مسلسل اس عرص کے ذریعے گویا کہ جو عرص کا حق ہے تبلیغ کا وہ آپ ادا کر رہے ہیں اللہ آپ کو سہد دے، سلامتی دے اور آپ کے جتنے رفقہِ کار آپ کے مریدین اور آپ کے محبین جو اس علمِ دین کے محفل کے اندر اس لالچی اور حریص دور کے اندر دینِ متین کے بنیادی عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور اللہ کی خوشندی لینے کے لئے اللہ رب العالمین جل وعلا حضرت صاحب کے معاونین میں اضافہ فرمائے اور عرص اور جس طرح حضرت نبی ذکر کیا کہ رب العول شریف کا وہ جلوس جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قدر کا اظہار ہے اور عملی طور پر اپنے دلوں کے اندر حضور سید عالم کی محبت کو جگہ دینا ہے جو ایمان کی اصل اور بنیاد ہے اس کے لئے باقاعدہ یہ فیزیکل جو پریکٹس واک کی صورت میں جلوس کی صورت میں ہوتی ہے جس کی بنیاد حضرت بیعجی رحمہ اللہ اور ہمارے دادا استاذ حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اللہ عبد المصطفیٰ عزری نور اللہ تریحہ ان اکامر امت میں جو ہمارے ایمانوں کی حفاظت کے لئے یہ بنیادیں رکھی ہیں اور یہ ادائیں رکھی ہیں اللہ رب العالمین جلہ وعلا حضرت صاحب کو اس کی بہترین جزا اس کے انتظام و انسرام کو سمالنے کی بہترین جزا اطاع فرمائیں اور آپ حضرت جس محبت کے ساتھ پشریف لاتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کی برکات دنیا و آخرت میں اطاع فرمائیں کیونکہ اللہ والوں سے محبت کرنا ہی اللہ کی محبت کی دلیل ہی اللہ والوں کی محبت ہے ہم نے کتابوں میں پڑھا اللہ مائد زہبی رحمہ اللہ نے سیر میں نقل کیا ہے کہ شخص کی اللہ رب العالمین نے محبت فرمائی تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو ان نے کہا اللہ رب العالمین نے میری محبت فرمائی کوئی اس کو قصہ کہانی نہ سمجھے کیونکہ ایک فاسق کا خواب ہوتا ہے اور ایک متقی کا خواب ہوتا ہے بلکہ قرآن نے تو واضح کیا کہ کافر کے خواب کے اندر بھی کچھ اشارے ضرور ہوتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذکر کے اندر موجود ہے کہ جیل کے اندر جس نے خواب دیکھا تو وہ کون سا کلمہ پڑھنے والا تھا تو خوابوں کا مطلقا رد نہیں کیا جاتا اس سے شریعت قائم نہیں ہوتی لیکن اسلام کی تائد اس سے ضرور حاصل ہوتی ہے اس لئے بخاری شریف ہو مسلم شریف ہو حدیث کی کتابوں کے اندر پورا پورا چپٹر کتاب التابیر خوابوں کا کتاب الرؤیہ خوابوں کا بیان ہوتا ہے اور جناب رسول کریم نے فرمایا علیہ السلام کہ سچے خواب جو ہے وہ نبوت کی چھالیس میں حصے میں سے ہے یعنی نبی جو برائے راست اللہ کے رازوں کا مشاہدہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے دلوں میں اپنے راز کو بھی بتاتا ہے لیکن برائے راست نبی کے علاوہ کسی اور میں اسے برائے راست ٹیریک دیکھنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے مومن کے لئے کسی شخص کے سامنے حقائق اور مستقبل کے حالات خدرت میں کھڑکی رکھی ہے جس کے ذریعے اسے خدرت کے ارادے کا کچھ اشارہ ملتا ہے وہ برائے راست تو نہیں دیکھ سکتا لیکن نبوت کا چھالیس میں حصہ یعنی بہت پیشے جا کر اسے ایک خاص جامعے میں ایک خاص شکل میں ایک خاص صورت میں ایک خاص حالات میں کسی چیز کو بتایا جاتا ہے اب اگر اسے کوئی اچھا بندہ مل گیا ان حالات سے اس مطلب کو ظاہر کر دے گا کہ جو تجھے دکھایا جا رہا ہے اصل میں یہ چیز نہیں ہے تجھے یہاں تک لے جایا جا رہا ہے جس کو تعبیر کہتے ہیں اور شریعت مطہرہ میں اس کی اصل موجود ہے اس ذکر کو کرنے کے بعد میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اولیاء کی محبت پر پھر جو قرآن کے آیت پڑی ہم اس طرف آتے ہیں جو ہمارے لئے بنیادی سبق ہے اور جس کی بیعن اس یہاں پر حضرت بھئیہ جی رحمہ اللہ تعالی نے رکھی ہے اور اللہ بھئیہ جی کے خاندان کو عباد رکھے اور اس گھر کے ہر بچے کو اللہ عباد رکھے جنہوں نے ہمارے عقیدوں کی حفاظت رکھی ہے اللہ رب العالمین جللہ وعلہ ان کے خاندانوں کو عباد کریں اور ایک جملہ میں یہاں پر ارز کروں گا اس حوالے سے میرے ذہن لکھ حدیث پاک آرہی ہے حضرت ایک شخص کو کسی نے جو نیک تھے انتقال کر گئے ان کو خواب میں دیکھا زہبی نے اس مسئلے کو سیار عالم ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملات کیا ان نے کہا اللہ رب العالمین نے مجھے بخش کیا کہ بخشش کی وجہ کیا کی کہ بس ایک نفعہ یوں ہوا کہ مجمع کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل کا ذکر ہو رہا تھا کہ جنہوں نے اللہ کے دین کے لئے بڑی پریشانیاں اٹھائیں بڑی صحبتیں اٹھائیں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ امت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں وہ عظیم امام گزرے ہیں میرے دوستو شاگر تو وہ امام شافعی کہیں لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ قیامت میں میں اپنی بخشش کے لئے اسے آگے کروں گا امام احمد بن حنبل حضرت امام شافعی کے شاگر نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا ذکر چل پڑا تو میں یہ بات آپ کی خدمت نرز کروں امام شافعی رحمہ اللہ جو اللہ کے ولی ہیں امت کے فقی ہیں امام ہے حاشمی ہیں اللہ اکبر انہوں نے اپنے ایک غلام سے کہا کہ تم بغداد جاؤ کیونکہ امام شافعی قاہرہ میں تھے ویسر میں اور یہ میرا خد جو ہے وہ میرے شاگر احمد کو لے جا کر دے یہ تقریباً آپ کی حالات زندگی کے اندر سنی ہو یا بابی ہو سب انہیں اپنے ان کتابوں کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے حضرت امام شافعی کا خادم وہ پہنچا حضرت امام احمد کے پاس وہ امام احمد شاگرد ہے اور اس نے پرچے کو دیا تو امام احمد بہت رونے لگے بہت آپ رونے لگے اور آپ نے گویا کہ اس کا جواب تحریر کیا اور کہا کہ یہ میرے استاد کو پہنچا دو اس خط میں کیا تھا اس خط میں یہ تھا کہ امام شافعی نے کہا کہ میرے خواب میں رسول اللہ تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور نے کہا اے شافعی اے محمد بن اگریس اے شافعی تیرے شاگردوں پر جو احمد ہے اس سے کہو میرے دین پر بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے اور اللہ اس سے میرے دین کی حفاظت کا کام لے گا اور اس سے کہنا ہے خوانہ نہیں ہماری نگام کیے دے گا یہ دنیا ازمارش کی دیگا کسی کے کرنوں فرق کے ذریعے اس کی بزرگی دندہوار نہیں تجایر نہ سکتا اور کسی پر اسیبت آنے کی وجہ سے اس سے پس پر دیمان نمت آ جاتا دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس کے ذریعے کو فرق کرنا ہے حضور دیمان احمد کے ساتھ میں پسر آیا برنو عباس کی حکومت تھی اور جابیل سالی یزیدی بادو شاہ صاحب محلوب تھی اور وہ بادو شاہوں کا دیلہ لوگ حکومتیں بناتے ہیں اور اسلامی تچ دینے کے لیے لوگوں کو یہ خوش کرنے کے لیے کہ ہم مدینہ کی ریاست بنا رہے ہیں یا پاکستان اللہ اس کے نبی کے نام پر لیا گیا ہے تو پھر الیکشن کے اندر خاص طور پر لوگوں سے الیکشن میں ووٹ لینے کے لیے مذہبی کارڈ استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جب وہ جیت کر آ جاتے ہیں تو رسول اللہ کے بے عدب اور ختم نبوت کے غدار قادیانیوں کو وہ سپیس دے رہے ہوتے ہیں اور دین کے دشمنوں کو وہ سپیس دے رہے ہوتے ہیں جو جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ خاکے بنائیں اور حضور سید عالم کی شدید توہین کریں وہ بدبخت آگے بڑھ کر ان سے بغلگیر ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ وہ نبی پاک کی گستاخی کرنے والے وہ یورپ کی وہ دجال وہ اعلانیہ طور پر یہ کہے کہ جس کو جو کرنا ہے کر لو ہم یہ خاکے ماز اللہ کارٹون شائع کرتے رہیں گے لیکن ہمارے ملک کا بھاگ گیا ابھی وزیر عاظم جو تھکہ مار کے اتارا گیا اس پلیت کو وہ جا کر وہاں پر ہاتھ ملا رہا تھا تو مسلم لیگ والا کوئی میری بات سے فریشان نہ ہو جائے کہ میں نے شعباز کو پلیت کہا ہے جس نے میرے نبی کو گالی دی ہے وہ اس سے گلے مل سکتا ہے تو میں شعباز کو اگر پلیت کہہ دوں تو مجھ پر اتراز کیوں ہو سکتا ہے آپ نبی کے لئے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ تمہارے چہرے پر داڑی ہے کہ نہیں خلا کی قسم ہمارے جودوں کو چھو دے کہ تو میں نے سارا قوم کا سن کے فکر سے بلنا کر دیا اور سبیس کے ساتھ کو ساہر کر دیا اور میرے دوستوں میں جس میں اس کے پیرے لیاست مدینہ کے نام پر ایک ڈراما کیا دیا اور جب یورک کی باپ آئی تو یہ کہاں گیا کہ ان کے ساتھ کو سن کی کماملہ پر دیں گے تو ہماری معیشہ کا کیا ہوگا تو میں نے کہا معیشہ تم نے چلائی کر آرکھ بیسوں کا پیٹرل کا بڑا ہے اور جتنا آرکھ تم نے یوگیوں سے لیا ہے بڑے بینٹ سے وہ سب تم کھا گیا معدودہ حکومت نے نو سو گھاڑیاں چوروں کو دی ہے چور گیا آپ کیوں تمہارے آفیس میں جب تیس ہمار روپے اور کیجئے گا جب تیس ہمار روپے کمانے والا بیس ہمار روپے کمانے والا اپنا پیٹرل اپنے جیب سے دیکھ سکتا ہے تو تو ایکیس گھوٹ کا انیس گھنٹ کا آفیسٹ تو تو ہمارے پیسے سے پیٹرل لیتا ہے اور تجھے کچھ شرم آنے سے ہے تو یہ کہے کہ کون خسائے میں جاری ہے پچاس پچاس ہماری لیتر ایک مہینے کا پیٹرل دیا جارا ہے یہاں خریب دس پس دیس پچاس کھوٹرل اپنی موپرسائیل میں ڈال گئے وہ پندرہ کی صحابہ تمہیں گزار کرتا ہے تم قوم کے خواہی ملکے ہو تمہیں گاریاں قوم کے پیسے پھانیتی ہے تمہیں پیٹرل قوم کے پیسے پھلتا ہے تمہیں کتنے بے خیال بے شاہ تمہارا یہ کرو فرق یہ کام غربت پر جنمر نہیں ہے اور اس کے اس کے سابون پرٹیکس اس کے تیٹ پرٹیکس اس کے مکرور پرٹیکس اس کی چاری کی مکی پرٹیکس اس کے دودھ پرٹیکس اس کی مچز پرٹیکس اس کی دھری پھڑٹیکس اس کے دیس پرٹیکس سچا بنا مافیا اس کل مافیا اس کے ذریعے میں اب آپACK کا ذریعے ذریعے کو ہی جھوڑ دیا گیا اور وہ 8000 روپر کی تنخابی ہے ایک ایک کی تنخاب 20 مصکہ پچیس پچیس بار مہینے تھی اور اس پر پچاس دوئے پانچ سو لیلن پیٹرول نے بھکڑتا ہم دوئے مہین میں ہم زندہ علیہ کو ماننے پر اس سے کہ امام احمد کا بنا ہے تو بات آخر امام احمد کے نظریے دیکھیں مائیک ہم سے لیلی کے نہیں کریے مائیک جب دیں گے تو جن کے ساتھ ہم اپنی مغفرت اور جن کے سائے میں رہ کر خدا کے حضور حاضری کا جذبہ رکھتے ہیں خدا ان کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے نظریے تو چھوڑ کر ہم ارس کریں تو وہ کہیں گے ہمارے ارس کی کیا زبادت ہے اللہ نے تو ہمیں پہلی نواز دیا تھا کہ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالکہ ہو الفاؤز العزین تمہارے ارس کرنے کا ہمیں کیا فائدہ تھا رب کے کلام نے جو ہمیں اوچھا دیا تم پوری زندگی ہمارا نام لیتے ہماری تعریف کرتے ہمارے لئے دعا کرتے ہمیں وہ مرتبہ نہ ملتا جو قرآن نے ایک آیت میں دے دیا ہے کہ اور اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا اور اس کا مقصد ہوتا ان کے نظریے پر پہرہ دیا جائے ان کی فکر کو آگے بڑھایا جائے ان کو ہمارے تعریف کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو ہماری تعریف کی ضرورت نہیں جن کی تعریف یہاں تک ہو جائے کہ قبر میں فرشتے رب کا اعلان کر دے پیارے پوری زندگی تُنہیں ملیر میں کراچی میں ہمارے نبی اور ہمارا ذکر کیا ہے تجھے کیا چاہیے کسی کسی تُنہیں ہمارے لئے کیا ہے جانم کا نومت العروس ایسے سو جاں اپنی قبر میں خدا کی عزت کی قسم اگر ہماری دل کی آنکھیں کھل جائے نہ تو آج آپ بھی عجی کو دیکھیں گے یہ ایسے سو رہے ہیں جیسے دلہ ٹیک لگا کر سو میں لفاظی نہیں کر رہا میں لفاظی نہیں کر رہا میں نے آپ کے چہرے منیر کی زارت نہیں کی میں محروم رہا لیکن آپ کا عمل بتاتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے فرشتے کہتے ہیں نم کا نومت العروس تُس سے کیا پوچھیں یار تیرے لئے تو رب نے کہہ دیا کہ تیرے آمان نامے میں وفاداری ہی وفاداری ہے کیونکہ خدا گناہدار کو بخشتا ہے غدار کو نہیں بخشتا وفاداری تو ایسا ملکہ ہے کہ دس گناہ ماف کر دیے جاتے چھوڑ یار کچھ بھی ہے وفادار تو ہے یہ اولیاء رب کے وفادار ہیں بے عملی بھی ان کے پاس نہیں لیکن بے عمل آدمی بھی وفادار سے بخش دیا جائے گا وفاداری کی بجے سے بخش دیا جائے گا کہ اس نے ہماری حرمت والی چیز پر ترشی نظر نہیں ڈالی اور فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس ایسے سو جیسے دلہ سوپا ہے یہ تو میرے اور آپ کے آنکھوں کے آگے پردے ہیں جو ہمیں یہ مٹی نظر آگے لیکن میرے اور آپ کے آقا کائنات کے سب سے سچی شخصیت سادق المزدو جناب رسول اللہ فرماتے ہیں جنت کے قالین جنت کے قالین جنت کے قالین کا کون اندازہ لگا سکتا ہے وہ کتنا گداز والا ہوگا وہ کتنا خوشبودار ہوگا وہ کتنا کمفٹ ہوگا وہ کتنا آرام دینے والا ہوگا جنت کیسے حضرت صوفی صاحب قبلاء قرآن تو کہتا ہے جنت کی ایک ایک چیز رب کہتا ہے ہم نے ایسی بنائی ہیں نہ آنکھ نے کبھی ایسے جلوے دیکھے ہیں نہ کان نے کبھی ایسی تعریف سنی اللہ ہمیں محبوب کے صدق جنت یادنہ تاہ فرمائے جنت الفردوس تاہ فرمائے مومن کا یہ سرمایہ ہے فرمائے جنت کے قالین جنت کے سمجھ رہے ہو یہ اولیاء کشان ہے اولیاء کشان ہے اس کے لئے ہم مناظرہ نہیں مباہلہ کرنے کے لئے تیار ہیں ہم اتنا یقین ہیں اس پر اتنا یقین ہیں اس پر کیونکہ یہ بات کسی اور میں نہیں خدا نے اور اس کے سچے پیارے نبی نے کہی ہے جنت وہ جگہ ہے میرے بڑے بھائیوں جنت کے پیشے بھاگو لیڈروں کے پیشے نہ بھاگو وہاں بھاگو جہاں جنت ہے فرمائے فرمائے دور لب سے مغفرت لینے کے لئے اور اس جنت کے لئے جس کی چوڑائیاں زمین آسمان کے برابر ہیں وہ جنت کہاں ملتی ہے جب جنتیوں سے جوڑ جاتے ہیں جب جنتیوں سے جوڑ جاتے ہیں غور کیجئے تقریر بنائی نہیں جاتی بیٹھ کر خود بنتی ہے کوئی بنائی نہیں جاتی وہ بیٹھتی ہے جیسے قلب پر واردات ہوں گے ویسے ہی بولیں گے کوئی خوش ہو گیا ہمیں غرض نہیں جو ناراض ہو گیا جو کر لے جو کرنا ہے تجھے اس لئے کہ جان دیتی کوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا کیا فرمائے امام احمد رضا فاضل بریلی رحمہ اللہ نے کہ کروں مدہا اہد اول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا نہیں آج کل کچھ فرادی پیر پھر رہے ہیں کچھ سیٹ ان کے مرید ہو گئے ہیں تو بڑے بڑے لوگ بھی اپنا مدرسہ چلانے کے لئے زبانوں کو بند رکھتے ہیں میں نے کہا اس بے حیائی کا گزر کبھی بریلی سے نہیں ہوا احمد رضا تو کہتا کروں مدہا اہل اول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا انا مدرسہ دین چھبانے کے لئے نہیں بنائے جاتے مدرسہ دین کو واضح کرنے کے لئے بنائے جاتے کوئی جناب گاؤں دہا سے اٹھ کر آئے اور صحابہ کی عظمت پر حملہ کر گزرے تفضیلیوں کا وہ کیمپ بنائے اپنے ادارے میں اور پھر کہے کہ جناب ہم سنیوں کے غوث پاک میں غوث پاک کو دکھا دوں گا میرے آگے کوئی بیٹھ جائیں میں نے کہا کیا لفظ تجھے کہوں تیری جہالت تیرے اسی دعوے سے واضح ہو رہی ہے تیری جہالت اسی سے واضح ہو رہی ہے یہ ساری استدراج جانا اپنے شاگردوں سے پوچھنا استدراج کسے کہتے ہیں یہ استدراج چھوڑ تو اسے سب سے بڑی کرامت ہے اہل سنت پر چلتا یہ دنگے بازیاں ہم کو نہیں کرانا کہ میں یہاں بیٹھ کر غوث پاک کو دکھا دیتا ہوں میں نے کہا غوث پاک کا عقیدہ تیرے اندر نہیں آیا تو غوث پاک کو کیا دکھا وہ تجھے اور تھک قسم کہ کوئی معلومی ملے ہوں گے جو چندے کے پیشے یا وزیراعالہ سے رابطے کے لئے تیرے پیچھے چلتے ہوں گے ہم نے احمد رضا کے رستے پر چلتے ہوئے دنیا مصطفیٰ کے لئے چھوڑ دی ہے مدرسہ جب بنائیں گے جب تاثیر ہوگی معاملات ہے اور مدرسہ بننے کے بعد وہ جاگیر نہیں بنے گا پھر منبر پر رسول اللہ کا دین بیان گوھر کیجئے میرے دوستو جب بات آپ کی خدمت نرس کر رہا تھا اولیاء کے لئے کیا جملہ کہا گیا جہاں سے چلے ہیں بھئی جی کی برکت سے وہیں آئیں گے پریشان نہیں ہونا آپ کے ذہنوں کے اعتبار سے بات آگے بڑھ رہی ہے تقریر بھول نہیں رہے کیونکہ ہر ذہن کا بچہ بیٹھا ہوا ہے تاکہ وہ اٹھ کے اس بات کو دیکھے کہ جس کے مزار مقدسہ کے سائے میں بیٹھے ہو اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو ان کو اللہ نے کیا مرتبہ مقام اطاف آنکھ کھل گیا ہے نا دل کی تو یہ تمہیں مسجد جھومتی بھی نظر آئے گی اس لیے کہ یہ مسجدوں کا قرار ہی ناولیاء کے ذریعے ہوتا ہے مرکز یہ ہوتے ہیں باہر کیجئے میرے دوستو مزرگ اللہ فرماتا ہے کیا کہتا ہے ناولیاء کے لیکن نمک نومت العروس ایسے سو جیسے دولاس ہوتا ہے حضور سیدی عالم فرماتے ہیں مومن کے لئے جام ترمیزی مومن کے لئے قبر جنت کا باغ ہے جنت کے پھول کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا قرآن کہتا ہے جنت کا حسن کیسا ہوگا اس کی شاداوی کیسے ہوگی اردو پڑھتے ہونا اس کی روحنائی کیسے ہوگی اس کی شگفتگی کیسے ہوگی اس کی تاثیر کیسے ہوگی اور مجھے عشق کا جملہ کہنے دیجئے اس کی نمکینی اور ملاحت کیسے اس کی ملاحت کیسے ہوگی قرآن کہتا ہے نا آنکھ نے کبھی ایسا نظارہ دیکھا مانا آسمان کو ہم نے بنایا مانا لالزار ہم نے بنائے باغات بنائے سمندر ہم نے ہی بنائے پہاڑ اونچے ہم نے ہی بنائے ہیں بڑے بڑے کوہزار بڑے بڑے پہاڑ جس کی بناوت کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ واہ زمین پر جنت اتر آئی ہے فرمائیے زمین پر جو حسن باغا پھول پتیاں شادابیاں مہر کھلیان کھیب یہ جو تم دیکھتے ہو سب ہم نے ہی بنائے ہیں لیکن جو جنت میں تمہارے لئے بنائے نہ وہ نظارہ کبھی آنکھ نے کیا ہی نہیں وہ آنکھ نے کیا ہی نہیں وہ آواز آنکھ نے سنی نہیں ہے بڑے بڑے حسن و جماعت کو دیکھ کر تم دنیا میں متاثر ہو جاتے ہو چودوی کا چاند دیکھتے ہو تو کہتے ہیں ہائے کتنا حسین ہے صبح کا اجالہ دیکھتے ہو تو کہتے ہیں ہائے کتنا حسین ہے جناب جب سورج کو ڈوبتا ہوا دیکھتے ہو تو کہتے ہیں ہائے کتنا حسین ہے دریا کی لہروں کو دیکھتے ہو سرد موسم ہو بندہ سمندر کے کنارے بیٹھا ہوا ہو ایک طرف سبزہ ہو ایک طرف دریا ہو ایک طرف گویا کے منظر ہو اس کو دیکھ کر بندہ کہتا ہے کہ بندے کا گویا کے بندے کا دل نکل کر اس کی آنکھوں میں آ جاتا ہے آپ دیکھئے صبح کے وقت میں ہمارے وہاں کو چور حکمران ہے باہر دنیا میں آپ چھلے جائیں جو سیٹی اور جو شہر پولوشن سے پاک ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھ کر آپ لکھ لیں تو آپ کہیں گے جیسے میرر اور کرسٹل ہے کہ یہ میں آسمان کو دیکھ رہا ہوں یہ آئینے کو دیکھ رہا ہوں کتنا حسین ہے رب کہتا ہے یہ سارا حسن دیکھو جس کو دیکھ کر تم ہائے 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 کرتے ہو فرمایے لگے کہ جنت میں ہم نے بنایا ہے نہ اس کو کوئی آنکھ نے کبھی اندازہ لگایا ہے نہ کسی کام نے اس کے بارے میں سنا ہے نہ زبان اس کی تاثیر بیانی وہ کس کے لیے ہے ان اولیاء کے لیے اور ان کے راستے پر چلنے والوں کی غور کیجئے ان سے کہا جاتا نم کا نومت العروض ایسے سو جیسے دلہ سوتا ہے دلہ سوتا ہے مزے سے لیٹا ہوا ہے گدیاں اس کے لیے لگیوی ہیں آرام سے ہے اس کے پسند کی ہر چیزیں اس کے حضور حاضر کی جاری کہ قبر جو ہے وہ کافر کے لیے جنت کا گڑا ہے معزلنا اور مومن کے لیے جنت کا باغ ہے ریاض الجنہ جنت کا باغ ہے یہ اکرام یہ انعام یہ رونائیہ اللہ ان کو کیوں دیتا ہے وفاداری کی وجہ سے کس کی وجہ سے اور یہ ایک آگے جملہ کہنا چاہتا ہوں قرآن میں آیت موجود ہے کہ فی مقعد صدق اند ملیک مختدر یہ قرآن کہتا ہے اللہ اپنے ولیوں کی شان بیان کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بابے کا ذکر میں نے کہا تیرہ نصف ثابت نہیں ہے ورنہ قرآن میں ہر جگہ بابوں پہ ہی ذکر کیا یہ دیکھ بابوں کا ذکر ہوتا فی مقعد صدق اند ملیک مختدر اللہ فرماتا ہے اس تفسیر امام جعفر صادق نے کیا کی ترجمہ کیا ہے فی مقعد صدق مقعد چیر کو کہتے ہیں کرسی کو صدق سچائی والی کرسی پر انہیں بٹھایا جائے گا کن کو بٹھایا جائے گا ان باباؤں کی بٹھایا جائے گا جسے غوث کہا جاتا ہے جسے غریب نواز کہا جاتا ہے جسے شیخ سہرورد کہا جاتا ہے جسے شاہ نقشبند کہا جاتا ہے جسے گنجی بخش فیض عالم کہا جاتا ہے جسے عبداللہ شاہ غازی کہا جاتا ہے جسے لان شاہ باس قلندر کہا جاتا ہے جسے سچل سرمس قلندر کہا جاتا ہے جسے باب فرید کہا جاتا ہے جسے نظام الدین اولیاء کہا جاتا ہے جس سے مخدوم سمنہ کہا جاتا ہے جس کو امام ربانی کہا جاتا ہے جس کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے اور جس کو بھئیہ جی رحمہ اللہ جیسے یہ بہت یعنی صحابہ اکرام اس کے اولین مصداق اہل بیت ان کے اولین مصداق پھر یہ غلاموں کی شان ہے غلاموں کو ایسا نوازہ گیا ہے تو صدیق اکبر کا پروٹوکول کیا ہو فاروق اعظم کا پروٹوکول کیا ہوگا یہ گندہ پلی پیران اعظام کے لبادہ اڑ کر صحابہ پر بک بک کرتا ہے صحابہ پر بک بک کرتا ہے اس لئے امام احمد کا خود یہ قول ہے فرمایا جس کے نفس میں اور جس کی طبیعت میں اگر شرارت نہ ہو یعنی اگر میں اور آپ اس بات کو دیکھنا چاہے کہ ہمارے اندر اللہ نے شرارت نہیں رکھی ہے اور جس میں وہ شرارت رکھ دی جائے اس کا خاتمہ خیر پر نہیں ہوتا فرمایا امام احمد فرماتے ہیں جو یہ دیکھنا چاہے کسی کو کہ یہ بندہ فطرتی سعید ہے خوشبخت ہے بدبخت نہیں فرما اس سے ایک چیز داری ہوگی کہ وہ صحابہ کی بیدری کبھی نہیں کرے یہ امام احمد کہتا ہے صحابہ کی بیدری بولیے کبھی نہیں کرے گا اب آپ جملہ سنیئے میرے دوست و بزرگو اللہ اکبر اللہ رب العالمین ان کے لئے جنت کے باغ بنا رہے اور یہ حق ہے سب نے دنیا سے جانا ہے اور قرآن کیا کہتا سنو قرآن کہتا انہیں سچائی والی کرسی پر بٹھایا جائے آج میدانِ معشر ہے حساب کتاب ہے لیکن کچھ یہ ہے جو ایکسلنٹ ہو گئے ہیں ان سے پوچھا کوئی نہیں جا رہا جیسے وہ قبروں سے آ رہے ہیں ان کو اللہ کرسیوں پر بٹھا رہا ہے یہ قرآن کا لفظ ہے بخاری میں تو حدیث موجود ہے نورانی منبر والی لیکن یہ قرآن ہے مقاد کہتا ہے چیر کو ایک معنی ہے اور یہاں مراد بھی آئی ہے مقاد کہتا ہے چیر آپ عرب دنیا میں جاتے ہیں وہاں پر اوپر کئی سٹنگ ایریہ ہوتا ہے تو وہاں پر یہ لفظ لکھا ہوتا ہے مقاد کہتے ہیں کرسی کو اس آیت کے تناظر فرما فی مقاد صدق اللہ انہیں سچائی والی کرسی پر بٹھائے گا اور وہ کرسی کہاں لگی ہوگی اللہ اکبر وہ کرسی کہاں لگی ہوگی کہاں سجائی گئی ہوگی میرے بھائیوں میرے بزرگوں کہاں ہوگی قرآن خود کہتا ہے اندہ ملیک مختدر ان کے رب کے پاس لگائی جائے ان کے رب مانا کہندہ ذرف کے لئے آتا ہے لیکن یہاں مانا رب کے لئے ذرفیت کا نہیں ہوگا بلکہ شان و عظمت والا ہوگا فرما رب کے شان والے دربار میں ان کی کرسیاں لگائیں کیونکہ پاس کا ترجمہ کریں گے تو پھر مکانیت سامت میں آتی ہے رب جگہ سے پاک ہے مکان سے پاک ہے اسپیس سے پاک ہے تو وہ کرسی ہے لیکن قرآن لفظو استعمال کر رہا ہے اہلِ عرب کی فصاحت میں کیونکہ اہلِ عرب جگہ کے قرب کے اعتبار سے جب جملہ کہنا چاہتے ہیں تو عِندہ کہتے ہیں کہ عِندہ پاس اللہ نے یہی بات وہاں ارشاہ فرمائی اپنے قرب کو ظاہر کرنے کے لئے وہ قرب جو بلا کیف ہے جو ہماری اقلوں سے ورا ہے رب لیکن لوگوں کو بتاتا ہے کہ تمہارے وہاں جو انتہائی قریب ہوتا ہے نا تم اس کو کس لفظ سے جوڑتے ہو عِندہ فرما جو ہمارے محبوب ہیں نا آؤ وہ ہمارے کتنے قریب ہیں تمہیں سمجھانے کے لئے تمہاری ذہن کی ریایت کرتے ہوئے تمہاری بولینے ہم اپنے محبوبوں کا قرب اور اپنی جناب میں ان کی مزیلت تو بیان کرتے ہیں کہ عِندہ ملیک مختجر وہ قدر والا بادشاہ جو رب ہے اس کے شائع ان کے پاس اس کے قرب میں اور اس کی جلوہ گاہ جہاں ہوگی وہاں ان کی کرسیاں ان کے سوفے لگیں آپ دیکھتے ہیں کہ جب جلسے میں آپ جاتے ہیں تو عوام نیشے بیٹھتی ہے اور جو مین چیف ہوتا ہے جو اس کے چہیتے ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں بلا تشبیح ارز کرنا ہوں جملے سے ہزکر آپ کو سمجھانے کے لئے فور ایگزمپل بتا رہا ہوں اب آپ خود جب کسی ہال میں آتے ہیں تو سامنے جناب چیف گیس کے ساتھ یا جو اصل ہستی ہے جس کے لئے آپ آئیں اس کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہیں خود ان کے اکرام میں آپ کا دل اتر جاتا ہے کہ یقینا یہ سب اس کے چہیتے ہیں اس کے پسندیدہ ہیں جو اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور جو لوگ کے ٹیجریک ہیں ان کو نیچے بٹھایا جاتا ہے بلا تشبیح یہ اولیاء وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے فی مقعد صدق اندہ ملیک مختدر فرمائے ان کا مقام کیا ہے ان کے سادے جبے کو دیکھ کر ان کا اندازہ نہیں لکھائیں ہاں ان کی سادی مبارک جوٹی کو دیکھ کر نہیں سمجھنا کہ یہ کیا پہنچے ہوئے ہیں اور ان کا مقام کیا ہے رب فرماتا ہے ان کی وفاداری ایسی ہے کہ جب یہ قبروں میں جائیں گے تو دولوں کی طرح لٹھایا جائے گا اور قبروں سے اٹھ کر ہمارے پاس آئیں گے تو کچھ تو ایسے ہیں کہ کچھ کو تو پیشانی سے گھسید کر لایا جائے گا قیامت کا دن تو ہی قیامت کچھ کو قبروں سے اٹھایا کیسا جائے گا کہ پیشانی سے گھسید کر بالوں سے ان مجرموں کو ان فاسدوں کو کھینچ کر گھسید کر لایا جائے گا ان کو کھینچا نہیں جائے گا جیسے یہ مزاروں سے اٹھیں گے فرشتے آگے ریڈ کارپٹ بچھائے کھڑے ہوں گے اور جب وہ کچھ کو فرشتے قبر کے اندر سے گھسید رہے ہیں اور چہنم میں اٹھا کر پھینک رہے ہیں اور یہ اللہ کے محبوب کیسے ہیں کہ جب یہ قبروں سے اٹھتے ہیں تو فرشتے آگے بڑھتے ہیں ان کے چہروں کے پر لگی بھی وہ مبارک گرد کو ساب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب جو ہو رہا ہے جن کو گھسیدہ اور پھینٹیاں لگ رہی ہیں ان کو چھوڑیے یہ کالین دیکھئے سامنے رب کا دیدار کیجئے فرمائے یہی بہت دن تھا کہ ملیر کی گلیوں میں تم دھوب میں چلتے تھے اللہ رسول کا نام لیتے تھے اور رب کا کلام کہتے تھے کہ میرا ایک قدم بھی مفاداری میں اٹھا ہے میری رب کی قدرت اس کو بھلائے گی نہیں تو اٹھت دلغفار یہی بہت دن تھا جس کا وعدہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا یہ اولیاء کی شان ہے بولیں سبحانہ یہ میں ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے جذبے کو سلام ماشاءاللہ 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 وا وا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ حضور پیر صاحب نے مجھے پیش کیا ہے یہ ان کو پیش کر دیں ایسا جذبہ ہونا چاہیے دیکھو اور ایسے لوگی بخشے جاتے ہیں یہ جذبہ یہ فدائیت کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر اسے کام لیجئے ماشاءاللہ 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 اللہ ماشاءاللہ یہ ہے وہ لوگ جن کو لوگ دیوانہ سمجھتے ہیں لیکن رب کے بارگاہ میں ان کی وفاداریاں قبول ہو جائیں یہ عشق ہے لوگ اپنے غم میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کو مزا اپنے آپ میں نہیں آتا ہے محبوبوں کے ذکر میں آتا ہے توجہ کیجئے میرے دوستوں نوجوانوں قرآن کہتا ہے ایک تو یہ ہے میرے نوجوانوں بچوں سنو اولیاء کی شان کیا ہے بابوں کو کیا ملے گا میں نے کہا اس کے لئے حلالی ہونا چاہیے جو ان کے مقام کو سمجھے توجہ کیا پتا توجہ کیا پتا کہ جناب بابوں کا کیا مقام میں نے کہا دیکھ قرآن کیا کہتا ہے جو اپنی قبروں سے اٹھیں گے نا قیامت کو تو نام سن کر ہی بندہ ڈر جاتا ہے اللہ قیامت کے عذاب سے ہمیں بچائے ان صوفیہ کے ذریعے ان بزرگوں کے ذریعے میں صرف آپ کو کانفیڈنس اور اعتماد بتا رہا ہوں کہ مومن کے دل میں اللہ پر بھروسہ کیسے ہونا چاہیے یہ دنیا جو ہے انتحان کی جگہ یہاں صرف رب پر بھروسہ جمانہ ہے اس کا عجر اتنا ملے گا میرے دوستو بزرگو بندہ کہے گا کہ اگر میری کھال بھی کھینج جی جاتی نا اس آزمائش پر بھی جو مجھے مل رہا ہے پھر بھی سعودہ سستا تھا جو اللہ رب العالمین وہ مقام مرتبہ تافر غور کیجئے آپ ایک تو جب وہ قرآن کہتا ہے جب وہ قبروں سے اٹھیں گے نا تو ان کا کیا حال ہوگا کچھ جو اللہ کے نافرمان معاذ اللہ نبی کے غدار نبی کے دین کے باغی دنیا میں ان کا بڑا پلٹکول ہوگا بڑی کر و فر ہوگی لیکن جو مومن ہوتا ہے نا وہ بنگلوں سے کسی کا گاڑی میں بیٹھنا بری بات یا مضمت اس کی دو نمبری کی کی جاری ہے کہ اگر ہے تو دو نمبر اور تو ڈرانے کے لئے سمجھتا ہے کہ میرا فلانا سے تعلق ہے میں فلانا کر دوں گا فلانا کر دوں گا میں نے کہا اگر کربلا کو نہ پڑا ہوتا امام احمد کو نہ پڑا ہوتا ابو حنیفہ کو نہ پڑا ہوتا جہنگیر کے سامنے میرے پیر احمد سرہندی کو نہ پڑا ہوتا اور کفر کے سامنے احمد رضا کو نہ پڑا ہوتا تو شاید میں تیرے سے ڈر جاتا لیکن ہم پڑتے ہیں شیروں کو شیر بننا سکے تو مزاج تو شیروں والا رکھے اگر یہ کر و فر اور حکومت عزت والی ہوتی تو تخت پر حسین ہوتی اس وقت تو تخت پر یزید ملعون تھا لیکن اصل میں حکومت حضرت حسین کے پاس آپ کے خالی ہاتھ کو دنیا دیکھ رہی تھی لیکن حضرت حر میں اس میں کائنات کی حکومت دیکھی اس لئے سب چھوڑ کر وہاں جا کر مل گئے لہٰذا میرے بچوں کسی کا ماتی ظاہری پروٹیکول دیکھ کر متاثر نہیں ہونا نہ ڈرنا بلکہ محبت جو کرنا ہے وہ نظریے سے اگر عقیدہ سترا ہو چلے ان کے راستے پر تو وہ ٹو ٹی وی چٹائیں پر بھی بیٹھے گا تو ہمارا قائد ہوگا وہ ہوا میں بھی اڑ رہا ہوگا تو ہمارا قائد ہوگا لیکن ہو دو نمبر دو نمبر قوم کو بیچے وقت آنے پر مو بند کر لے رات کو انہیں کی ساد بیٹھ کر گپ لگائے وہ مسجد کے مسلح پر بھی ہوگا تو وہ ہمارا امام نہیں یہ سمجھ لیں آپ اب آپ دیکھئے قرآن کیا کہتا میرے نوجوان جب یہ اولیاء قبروں سے اٹھیں گے تو جو اللہ کے غدار ہے معز اللہ اس سے بچنا یہ دنیا بہت مختصر ہے میری اور آپ کی زندگی بہت مختصر ہے پلت جھپکنے میں گزر رہی جھٹکا کبھی بھی آ سکتا ہے جیسے سونا ڈائمنڈ دولت کو آپ چور کے قریب نہیں لے جاتے تو سب سے بڑی دولت ایمان ہے اللہ یہ جملہ میرے لیے اور آپ کے لیے ان نیک لوگوں کے سب کے مغفرت کا ذریعہ بنائیں یا اللہ ہمارا ایمان یہی ہے کہ ایمان حق ہے ہمارا ایمان یہی ہے کہ تُو حق ہے موت حق ہے تجھ سے ملنا حق ہے یا اللہ ہم موت اور یقین رکھتے ہیں مولا اس لیے ہم کہتے ہیں سب سے بڑی دولت تیری محبت تیرے حبید کی محبت تیرے دین کی محبت ہے اس کو یہ مرکز ایمان ہے اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہ اولیاء وہ ہوں گے جن کا مرید وزیر اللہ یہ نہیں کہا توجہ ہے اولیاء وہ ہوں گے جو آئیں تو ان کے پیچھے چار پانچ گاڑیاں چلیں گے اللہ نے ولی کی شان یہ بیان فرمائے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا عقیدے میں وہ درست ہوگا اور عمل میں متقی ہوگا اس کے ساتھ اگر کوئی بات کی چیزیں ہیں تو قبول کی جائے اور یہ دو چیزیں نہ ہو یا عقیدہ خراب ہو عقیدہ خراب ہو اور پروٹکول آ جائے تو یہ دو نمبریاں ہیں اس لیے کہ یہ پروٹکول رکھنا یہ تو ڈان کی علامت لیکن یہ بلیک میلر کی علامت نعمت کا پنتی ہے جب جب عقیدہ درست ہوگا تو یہ سارا پروٹکول لگے گا کہ واقعی جیسا شہنشاہ ہے تو خدمت بھی پھر اسی کی کرنی چاہیے لیکن قرآن نے جو شرط لگائی ولی کی اور طریقت کی عقیدہ کی درست دی عقیدہ اس کا اہل سنت والا ہو اور سامنے سمجھانے کے لیے جیسا امام محمد رضا نے لکھا ہے جیسا اس سرکار امام ربانی نے لکھا ہے اس طرح کا عقیدہ اس کا توحید کے بارے میں ہونا چاہیے اللہ کو کیسے ماننا ہے جیسے امام محمد رضا نے لکھا جیسے امام ربانی نے لکھا یہ ماضی قریب میں ہم سے بلکل قریب ہیں یہ قرآن کے ذریعے صحابہ پر پہنچا صحابہ سے اہل بین اور اولیہ سے ہوتے وہ یہاں پر پہنچا ہے لہذا ہم سے جو قریب ہیں ہماری اپروچ جن سے قریب ہیں ان کا زمانہ ہم سے قریب گزرا ہے اس تناظر میں اس کونسط پر بات کر رہا ہوں کہ پہلی چیز بلی کی کیا ہے اللہ سمجھ اس بات کہ وہ عقیدے میں درست ہوگا اللذین آمنون وہ صاحب ایمان ہوگا صاحب ایمان کا مطلب کیا ہے سنی ہوگا موڑی ایک بندہ یہ ترجمہ سنی والا کیا ہوگا میں نے کہا سنی نہیں ہے وہ کیا ہے ایمان کا فرد کامل کیا ہے ایمان کی کامل مثال کیا ہے اہل سنت والجماع سنی ہونا اور سنی ہونا کیا ہوگا کہ سنی نے قرآن و سنت کو سمجھ کر جیسا سمجھ نہ تھا جیسی بیلنس تھیوری تھی اسی طرح اس نے سمجھا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا ہے اللہ کے بارے میں کیا باتیں یقین کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے رسول اللہ کا کون سا حق ہے جس کا آپ کو ماننا ضروری ہے اور کون سے ایسی چیز ہے جو ان کی تر منصوب نہیں کرنی آپ کے صحابہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا ہے ان کے مدارج اور مقام کیا ہے جو اس میں اہل سنت کے نحج پر ہو ساتھ میں تھا اس تک اگر یہ چیز پہنچ گئی تو اس کو ڈان گری نہیں کہتے خدا کا فضل کہتے ہیں اور اگر عقیدہ درست نہ ہو اور کر رہا فرمے تو چار پانس ٹیکس ٹائل میلر کو لے کر چل رہا اب بھاگ یہاں سے تیرے باپ سے بھی نہیں درتے کہ تو دم پر نہیں دکھنا عقیدہ کو دکھنا میرا کام ہو گیا یہ ٹھیک ہے تو میں نے کہ تُو اپنے غرض کے لئے مانے گا یا دین کے لئے مانے گا ارے بھائی نہیں ہو کام نہ ہو اس سختی کو برداش کر لے اللہ کہہ کیوں سختی اٹھائی کا مولا اس سختی ایک بندہ حل کر رہا تھا لیکن اس کے ساتھ جڑ کر تیری نبی کی وفا کا دامن مجھ سے چھوٹ رہا تھا تو میں نے سختی کو برداش کر لی لیکن تیرے دین کا دامن نہ چھوڑا رب کہہ گا جا جتنی تُو نے سختی کی ہے سوچ نہیں سکتا اس سے زیادہ میں تجھ آجر عطاف ہم اپنی سہولت کے لیے وفاداری چھوڑ دیتے ہیں نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے بخار نہیں کرنا ہے کاروبار کا علاق کتنی سختیاں ہوں یہ تو قرآن پہلے کہہ چکا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے یہ نہیں کہا کہ آزمائیں گے تو پھر تم کسی بھی دو نمبر کے پاس جا کر تعویز لکھا لیں سنو مچور ہو جاؤ تعویز لکھنا جائز ہے لیکن جب عقیدہ ٹھیک ہر چیز میں ایمان ہے تعویزات کو لکھنا جائز ہے سی العقیدہ سے لینا جائز ہے کہ اس کو حرام کہہ وہ بدتی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں تعویز اصل نہیں ہے کہ اچھی بات ہم نے کبر رکھا جب تر کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے لیکن اس فائدے میں اگر تیرا نظریہ خراب ہو جائے اور یہ دنیا کے چار پانچ سال کی سختی میں آرام لے کر قبر کی پوری زندگی جس کو کئی سال عربوں خربوں سال میں بھی ختم نہیں ہوگی اس کہ ہم نے ہمیشہ اللہ والوں کو حق کے لئے مشکل اٹھاتا وہ دیکھا کمپرومائز کرتا وہ نہیں امام حسین کے بارے میں کیا ہے توجہ کرنا میرے بیٹو بچوں سرداد نداد دست در دست یزید آپ نے مشکل اتنی اٹھائی کہ خود کی گردن کٹوا دی اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی اور میرے بھائی اس سے بڑی مشکل کیا ہوگی کہ گود کا بچہ ساری امت مر جاتی سرکار علی ازغر کو کچھ نہ ہوتا مولا علی ازغر گود کے بچے ہیں حضرت مولا حسین نے گود کے بچے کی قربانی دی کوئی اندازہ لگا سکتا مشکل بھی کاب گئی وہاں وہاں تو مشکل بھی کاب گئی کہ حسین کیا کر رہا ہے لیکن حسین بتا رہا ہے یہ وفاداری کا درس ہے میرے نانا کے دن قیامت تک چلے گا اور آنے والوں کو پتا چل جائے گا کہ حسین نیت کمپرومائز کا نام نہیں ہے حسین صرف رسول اللہ کی طرف رہنے کا نام ہے حسین نیت کمپرومائز کا نام نہیں ہے حسین نیت اس چیز کا نام ہے کہ سب لکھا دو لیکن عقیدہ نہیں چھوڑ ایمان نہیں چھوڑ نا یہ کربلا کا درس ہے ورنہ سبیلوں کا سبیلیں لگائے ہوئے ہیں نیازے بنا رہے ہیں چچڑا بن رہا ہے سبیل بن رہی ہے روزہ رکھ رہے ہیں یا حسین کہہ رہے ہیں سب محبوب ہے مبارک ہے لیکن امام پاک کا رضوہ اتنا اونچہ ہے میرے بچوں کہ ان کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کی شان تو خدا نے اٹھا دی ہے خدا نے یہ جو ان کی شان میں کہا ہے نا تو تو ان کو ہمارے لنگروں کی ضرورت نہیں ہے ان کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے وہ ضرورت ہمیں ہے ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے ان کو جو چاہیے ہم سے وہ وفاداری چاہیے ہم تو تھوڑی سی گرمی آتی کمپرمائز کر جاتے ہیں مجھے بتاؤ ایک جملہ میں یہاں پر کہہ چکا ہوں تو پھر گھوم کر آجائے تو حق کا سودہ کرتے مجھے یہ بتاؤ امام حسین کوف آئے تھا کربلا آئے تھا کوفے میں آپ کو خط یزیدیوں نے لکھا تھا مریدوں نے لکھا تھا مریدوں نے یہ کونسپ درست کرو ہاتھ چومنے والوں نے لکھا تھا امام حسین دیکھو میں اور آپ اگر کربلا میں ہوتے تو ہمارا کیا کرکٹر ہوتا اور فیصلہ کربلا پر ہوتا آئینہ سامنے رکھنا دیکھو جنہوں نے بلایا تھا وہ سارے مرید تھے ہاتھ چومنے والے تھے اتنا بڑا دعویٰ کرتے تھے کہ حضور ہمارے لئے آپ ہی سب کچھ ہیں کیوں کیونکہ آپ مولا علی کے بیٹے ہیں آپ سے ایمان ہیں ہم دین کے ماننے والے ہیں امام حسین ان پر اعتبار کر آگے چلیں امام پاک کو پتا تھا اللہ کے فضل سے لیکن دنیا کو بتانا تھا کہ بندہ جب کوئی حق کی بات کرے تو اس کا ساتھ دے اس کے دل میں کیا ہے وہ جانے اس کا رب جانے ظاہر میں ہم اس کو بچوں کو قربان کرنے کی خسم اٹھا رہے تھے امام حسین کربلا آگئے دروازہ کسے نے بن کیا تھے یزیدیوں نے انہی مرید سامنے امام کو شہید ہوتا دیکھ رہے ہیں ظالب وہی جو خط لکھ رہے تھے رو رہے تھے مرید تھے میں اور آپ امام حسین کا نام لے خوش ہوتے وہ سرکار امام پاک کو دیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں کہ یہ نباسہ رسول ہیں یہ وہی ہیں یہ وہی ہیں یہ وہی ہیں جو کسی مرشد کے مرید نہیں خود ایسے مرشد ہیں جو رسول اللہ کی گھوٹ میں بیٹھتے ہیں درمیان کوئی واسطہ نہیں دریکھ حضور سے پوجہ ہے یہ سیدہ پاک کے لخت جگر ہیں دیکھیں اتنی عظمتیں ہونے کے باوجود کوفیوں نے دروازہ بن بچوں کے رونوں کی آوازیں آ رہی تھیں لیکن ایک بندہ دروازے سے باہر نہیں ابن زیاد عمر بن سعاد شمر یہ سارے ملعوب جو اہل بیعت پر شد خون مار رہے تھے اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالی خدا کی شیروں کی طرح لڑ رہے تھے لیکن وہ جانتے تھے کہ دس دس بیس بیس سو سو ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا چالیس ہزار کے لشکر ان پر چھوڑا بہتر بندوں پر چالیس ہزار جانتے ہیں آپ کس مسجد میں ایک ہزار نہیں آتی چالیس ہزار کا لشکر کہ گلیاں بھر جائے ان ستر پر بہتر پر جن میں خواتین بھی ہیں جن میں بچے بھی ہیں لیکن حسینی شیر ایسا ہے کہ جو سو دوسو پانچ سو کے لیے ایک ایک کافی ہے اور یہ کیا مولا بارس نے یہ یہ کیا مولا قاسم نے یہ کیا مولا علی اکبر میں اور میرے حسین پاک جب ذلف قار لے کر نکلے تھے تو صفوں کی صفوں کو آپ نے پلٹایا لیکن آگے سے پیچھے سے انہیں گھیر کر تیر کے وار کیے انہ میں یہ مردانگی نہیں تھی کہ حسین کے سامنے آتے کیونکہ ان کو پتا تھا حسین حسین جس کی نسل ہے نا اس کے ایک دادا کا نام حمزہ بھی ہے حضرت وحشی نے جب حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا غزوہ اہد آپ پڑھتے ہیں حضرت وحشی نبی پاک نے ان کی رجوع کو قبول فرمائے وہ صحابی ہیں اور پھر انہوں نے اس کا کفارہ ایسا دیا ہے کہ قیامت تک امت ان کو سلام پشک رہی جب جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنی طرف سے یمامہ کے مقام پر حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے زاہری پردہ فرمانے کے ساتھ ہی ایک بندہ یمامہ کے علاقے میں موجودہ ریاض جو ہے اس علاقے میں ایک بندے نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اس کو واصل جہنم کرنے والا کہ تُو نے میرے نبی کی تستار پر سینے پر گریبان پر ہٹ ڈالا اور تُو سمجھتا ہے کہ میں خدا کا نبی ہوں تُو نے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا اسی خنجر سے جس سے آپ نے حضرت حمزہ کو مارا تھا اسی سے آپ نے اس کو ایک وار کیا اس کی گردن میں گھج گیا اور وہ نیچے گرا تو خنجر اٹھا کر کہنے لگے صحابہ سے کہ جب میں زمانہ جہلیت میں تھا انتہائی جہلیت کے دور میں تھا نادانی کے دور میں تھا بیکار دور میں تھا تو میں اسلام کے سب سے عزت والے شخص حمزہ پر وار کیا تھا لیکن حضور کے کرم سے جب میں دین کے اندر آگیا ہوں تو کفر کے سب سے بدترین آدمی مسلمہ کا ذات کو مارا ہے اور اس کو مارا اس لیے ہے کہ قیامت کے دن یہ کفارہ بن جائے آپ سمجھے نہیں میں نے کیا گوھر کیا حضرت وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کیا اس وقت مسلمان نہیں گوھر کرنا حضرت وحشی نے جس وقت حضرت حمزہ پر حملہ کیا تھا حضرت حمزہ پر وحشی نے حملہ کیا تھا اس وحشی مسلمان نہیں مسلمان دور جہلیت میں تھے وہ خود کہتے جس وقت انہوں نے اور پھر اب کس کو مار رہے ہیں میرے بچوں غور پر حضرت سید عالم ہمارے آقا کے مزار میں جانے کے بعد ایک بدبخت اور کمینہ شخص عیاض بللہ اس نے کہا میں محمد رسول اللہ معاذ اللہ حضرت ابو بکر نے کہا ساری امت مر جائے لیکن یہ زندہ نہ رہے اگر یہ نبی کو چیلنج کرنے والا حضور کی بید بھی کرنے والا اگر یہ زندہ رہا تو ہم کس رب کی عبادت کر رہے ہیں فرما ساری امت مر جائے لیکن یہ نبی کا گستہ زندہ نہ رہے یہ اسلام لے آئے اب جب حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا زہری رفیق آلہ کا سفر کیا حضرت ابو بکر صدیق نے خالب بن بلید کی کمانڈ میں مدینے سے لشکر بھیجا اب تک عرب کے اندر اتنی گھمسان کی جنگ کبھی نہیں ہوئی تھی گھٹنوں گھٹنوں خون تھا جو باق تھا اس میں جنگ ہوئی اور اس میں وہ کنٹرول میں نہیں آرہ تھا کیونکہ بڑا بڑا طاقتور تھا بڑا پہلوان تھا اور اس کے ساتھ پہلوانوں کی فورس اتنی تھی کہ دو دفعہ صحابہ کی جماعت پیچھے ہوئی ہے غور کر رہے گوھر کرو میرے دوست حضرت بحشی نے کہا اگر میں اس کو گرا دوں نا مسلمہ جو مین کا کمانڈر ہے جس میں جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اسی کے پیچھے یہ سب چل رہے ہیں اور زیر سی بات توجہ کر میرے دوست بات نکل گئی نوجوان تو بات تمہیں پوری سمجھانے کے لیے لیکن آج بھی مجھے بتاؤ کتنی غلق فہمیاں پھیل جاتی کتنی بات نہیں پہنچ پاتی تو وہ دور کتنا سادہ تھا یعنی حضور کا دور مبارک ٹیلی فون تو تھا نہیں یہ خبر دی جائے یہ مسلمہ حضور سے ملنے کے لیے مدینہ آیا سرکار کے وصال اور پردہ فرمانے سے سات آٹھ دن پہلے سرکار جلوگر تھے یہ آیا اپنے قبیلے کے ساتھ اور حضور کے پاس بیٹھا اور سرکار سے کہنے لگا توجہ سننا جہاں جانے آگیا کے طرف یہ تھوڑا پیچھے میں اس لئے آیا ہوں تاکہ کوئی مضمون سمجھ میں آئے یہ نہ کہنا کہ علماء نے کھول کر نہیں مسئلہ بتایا یہ حضور کے پاس آیا اور آ کر حضور کے قریب بیٹھ کر کہہ لگا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ اپنی نبوت میں ہمیں پارٹنر بنا لیں کیا کہا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اگر آپ مدھے معاف اللہ اپنی نبوت میں پارٹنر بنا لیں تو سرکار نے زمین سے کن کا اٹھایا فرما میری رسالت میں اتنا بھی کوئی شریک نہیں میرے ساتھ برابر ہونے والا اتنا بھی کوئی نہیں ہو سکتا حضور نے فرما تیرا نام کیا ہے اس نے کہا مسیلمہ یہ جملہ حضور نے کہا فرما تو مسیلمہ کذاب ہے جھوٹا ہے اب اس وقت حضور نے اس پر ہاتھ نہیں ڈالا یہ بھی سبزی اکبر کی خلافت کی دلیمہ چاہتے تو حضور اس وقت آرڈر کرتے اب لوگ آنکھ سے کہیں دیکھو حضور نے دستا کو چھوڑ دیا تو آپ کیوں نہیں چھوڑتے آپ کیوں قانون کی بات کرتے میں نے کہا یہ حضور کا اپنا حق حضور جو کریں کیا نہ کریں یہ حضور کی مرضی ہے لیکن حضور کا بے عدد حضور کے سامنے نام کہیں اور آئیں تو پھر امت وہ کام کرے گی جو قرآن کہتا رسول قیر کیونکہ یہ تو حضور کا حق ہے حضور اپنے کسی بشمن کو معاف کر دیں حضور کی مرضی ہے نہ کریں حضور کی مرضی ہے لیکن وہ بندہ ایسا تھا جس نے بیدوی کی وہ حضور تک نہیں پہنچا حضور کا تھا امت کا حضور کی محبت کے تحت یہ ہے کہ اگر شریع عدالت قائم ہو اور درمیان میں اگر کچھ ہو گیا توجہ ہے یہ شریع ایک مسئلہ ہے اب یہ مسلمہ قذاب نے جا کر وہاں بہت بڑا لشکر تیار کر حضرت ابو بکر صدیق کو فکر یہ لگ لگ کہ جناب یہ تو بہت بڑی طاقت ہے ادھر مدینے والے لا الہ محمد رسول پڑھ رہے ہیں ادھر مسلمہ قذاب پہلے ٹکٹ کٹھا کر مرے بھاگتا میں نے کہا تو صحابہ پر بھوگ رہا تھا اور دو منٹ کراچی اور سندھ میں نہیں رہ سکتا اب کوئی صحابہ کی بل کا مسئلہ آرہا ہے ایک ایک پیر بیک دور میں جا کر ان سے مل رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن یہ مظفر شاہ اور مولی یہ ذرا تیز ہے ان کو کنٹرل کرو اور مرے گا تو بھی مریں گے ہم نہیں دنیا سے ہور بھی گئے کوفی بھی گئے جانا تو سب کو تھا کوفی وں نے اگر یزید سے مل گئے تو کون سی ان کی زندگی ہزار سال بڑھ گئی اور حضرت ہور نہ ملتے تو کون سی بڑھ جاتی لیکن سودا کر گئے کہ موت تو اپنے ٹائم پر ہی آئے گی قطرے کو سمندر میں گرا دو قطرہ رہناخ سمندر بن جائے یہ ہے سمجھدار لو سمجھ رہے ہو نوجوانوں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں یہ عمر بڑی غور سنیں اس عمر میں جو وفاداری اور جذبہ نرمی اور جوش ہوتا ہے یہ حضور کی امانت ہے اس عمر میں بندہ غلط بات برداش نہیں بات بھی ہوگا تو کہے آپ نے بات غلط کی یہ وفاداری جو اللہ اس عمر میں ڈالتا ہے یہ صرف کرو رسول اللہ کے دین یہ فلانا جنڈا فلانا جنڈا فلانا لیڈر فلانا یہ دھنگانا یہ اس سارے چور دجالوں کو چھوڑو یہ جو جذبہ تمہارا ہے بس جو شاہ یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الہم رو بائی سن لے میرے نبی کے لئے کشمت بولیو دیکھ اہل بیعت کے لئے کشمت بولیو تو دوست ہوگا لیڈر ہوگا فنن خان ہوگا ڈان ہوگا اپنے گلی کا لیکن تجھے پتا ہونا چاہیے ہوں اکیلا لیکن دیکھا کربلا سے جا رہا ہوں اگر میری بات آپ کو سخت لگ رہی ہے تو تُو نے زبانوں پر یہ وفاداریاں تُو نے زبانوں کے چکر میں دکھائی دی اب بھی سیاست دانوں کے لئے میرے لیڈر کو کیسے بولا تو میں نے کہا دیکھ تو یہ غصہ آیا نا یہ سارے جذبے اگر میں نبی کے لئے کہوں تو تجھے انتہا پسندی لگتی ہے اور جو کہے سند خفے جو ریاست مدینہ جو کہے نائن زیرو ان کی بات آ جائے تو تُو اسپینے چلاتا ہے کیونکہ تُو نے اس کو محبوب بنایا تو میرے بیٹے تیری ماں نے تجھے دودھ پتنگ کے نام پر نہیں پلایا تھا یہ دھمگانے کے نام پر نہیں پلایا تھا تیری ماں نے تجھے دودھ سیدہ اور نہ ہمارا مراد اس وقت کوئی سیاسی جماعت ہے ہم بتانا چاہتے کہ یہ حق جو بندے کے دل میں تم اپنے جھنڈے کے دال رہے ہو یہ حق تمہارا نہیں ہے یہ جذبہ صرف رسول اللہ تم حضور کے حق پر ڈاکہ لگ دیواروں پر لکھا جا رہا ہے میں ہوں یا نہ ہوں بس تو ہو میں نے کہا نہیں یہ نعرہ حضور کا ہے میں مر جاؤں تو مجھے تنظیم کا جھنڈا دیا جائے نانا میرے بچے تنظیم میں رہے منانی کرتا لیکن یہ حضور کے حق ہیں اس حق پر نہ مزفرشا آسکتا ہے نہ زرداری آسکتا ہے نہ حق رسول اللہ کا ہے جو اس حق کو لینا چاہے لات مار کے پیچھے کرنا اور جو اس حق کے ساتھ رہے اس کو اپنا قائد بنا لینا میں کسی کے خلاف نہیں ہوں رسول کا حق بتا رہا ہوں کیونکہ یہ رسول کا حق ہے کسی بندے کو نہیں دیا جا سکتا اور میں سمجھتا ہوں جس کی تنظیم اگر آپ ہو کلمہ پڑھتے ہو تو آپ یقین کریں گے کہ میں نے کسی کے خلاف نہیں بولا بلکہ ان کی ہدایت کی بھی بات کی ہے کہ اگر آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے اور مومن مرنا چاہتے ہو تو جو رسول اللہ کا حق ہے پتنگ والے دوست میں تیرا دشمن نہیں تیر والے دوست میں تیرا دشمن نہیں بلے والے دوست میں تیرا دشمن نہیں میں تیرا بھائی ہوں اور تجھے بتا رہا ہوں جہاں تُو جا رہا ہے وہ خطر ہے وہ حق رسول اللہ کا ہے اگر اس جگہ پر پھر رسول اللہ کے حق پر کوئی ہاتھ ڈالی نا تو پھر خدا کی قدرت خود میدان اترتی ہے اور وہ کہتی رسول تو رسول ہے رسول کے غلام کے حق پر کوئی ہاتھ ڈالے تو اللہ اسے جھڑا کرتا ہے تو رسول اللہ کی شان کتنی ہماری بات کو کسی تمزین کے خلاف نہ سمجھا جائے بلکہ ہم محسن ہیں بات سمجھا رہے ہیں ہم محسن ہیں کیونکہ صوفی ہیں ہم لڑوانا نہیں چاہتے صلح کر بانا چاہتے ہیں لہٰذا میرے بچے میں مر جاؤں تو میرے کفن پر تُو تنظیم کا جھنڈہ رکھنا نہیں نام مصطفی رکھنا وہاں تنظیم اوپر رہ گئی اب کام حضور کا ہے اور جھنڈہ وہ لے کر جانا تاکہ فرشتے دیکھ کر کہیں کہ ہاں میں وہ سننے ہوں جمیلے قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی تو میں سمجھتا ہوں جو رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ ہماری تخریر کو مخالفت بچوں کے دل میں تمہیں بات ڈالو گے ہم آگے آ کر بات کریں گے آگے آ کر بات کریں گے کیونکہ مائک ہمارے پاس ہے خدا سری میرے بارے میں نہیں اس پورے مجمع کے بارے میں پوچھے گا میں کہوں گا یا اللہ میں نے فجر پڑھ لی تھی اثر پڑھ لی تھی رب کہہ گا چھپ کر جا وہ جو لوگ بیٹھے تو ان کو حق کتنا بتایا تھا یا اللہ میں فرمائے نہیں تو ریپریزنٹ کر رہا تھا تو تیرا حق تھا کہ سب کا حساب تو دے گا پیر بننا خطیب بننا مزار سمجھ اسان طریقہ ہے ہماری تقریر نہیں کراؤگے ہم اس کے مکلف نہیں رہے اور اگر تقریر کراؤ گے تو پھر بات یہی ہوگی کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا توجہ کرنا میرے دوست وزرگ اس بات پر جو میں آپ کی خدمت میں عرص کر رہا ہوں حضرت وحشی نے دیکھا نوجوان سننا اور یہ نوجوان کمزور بھی ہوتا لیکن شیر ہوتا وہ آئینے سے آدھا گھنٹہ ہٹتا ہی نہیں کبھی بال ادھر بناتا کبھی بال ادھر بناتا میں نے ایک بچے سے کہا بیٹا تو اتنے دیر آئینے کے سامنے کھو کھڑا ہوتا ہے میں نے اچھا اچھا تو تو اپنے سینے کو دیکھ کر اپنے کندے کو دیکھ اپنے بال کو دیکھ چلو اللہ کو شکر کر دعا پڑھ لے پہلے کہ اللہ مانت حسن تخلقی فحسن خلقی یا اللہ جیسا مجھے حسین بنایا ہے میرے اخلاق کو بھی حسین جیسے میرے ظاہر کو اچھا کیا ہے تو میرے باطن کو بھی اچھا کیا دے یا اللہ جیسا خوبصورت چہرہ تو نے دیا ہے مضبوط بازو دیا ہے ایسا خوبصورت دل اپنے اور اپنے رسول کے لئے مجھے عطا فرما دے اور میں نے بچے سے کہا بیٹا کتنا خوبصورت ہے تو اللہ نظر سے بچائے اللہ اوپر تیری اٹھان دے میں نے کہا بیٹا کبھی تو نے دیکھا یہ تیری مضبوط گردن یہ تیرا روشد چہرہ یہ وجی چہرہ یہ تیری مضبوط مٹھی اور ہاتھ یہ کس کے لئے ہے یہ فلانے 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 صوبے یہ اس کے لئے ہے کہ لگے کس کے لئے شاہ صاحب میں نے کہا امام احمد ارزا نے کہا دہن میں زبان تمہارے لئے اگر تو اچھا بول سکتا ہے سننی بچے تو پھر اس اچھے الفاظ بول سکتا ہے تو پھر حضور کے لئے بول دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں ہے جان تو یونیورسٹی پڑھ تو کالج پڑھ تو سکول پڑھ تو مدرسہ پڑھ پڑھ اس لئے کہ علم آئے گا کمال آئے گا پھر اسلام کا دفاع کروں گا شاہ میں مصطفیٰ لکھوں گا اب تیرا کالج پڑھنا بھی بادت ہوگا تیرا مدرسے جانا بھی بادت ہوگا فرما دہن میں زبان تمہارے لئے بدن میں غور کرنا اب نوجوانوں سنو اب جنگ لڑی جا رہی ہے لیکن مسلمہ کا اس ملعون کا جو لشکر ہے وہ ہارتا ہی نہیں پسپا ہی نہیں ہوتا حضرت بحشی نے دیکھ لیا کہ ان کا دارو مدار ان کے کمانڈر پر ہے وہ اونٹنی پر بیٹھا ہوا ہے کالا حبشی بہت موٹا اور پہلوان تھا اس کے قریب گاڑوں کا سلسلہ تھا حضرت بحشی آئے اور اپنے پاؤں سے خنجر کو کھینچا وہی جس سے حضرت حمزہ کو اوار کیا تھا اور آپ اتنے زبردست تھے کہ کئی میٹر دور بھی بندہ ہونا تو اگر گردن کا نشانہ لیا تو مو پر نہیں لگے گا گردن پر ہی لگے گا اب آپ نے چکو لیا خنجر اور آپ آہستہ آہستہ چلتے رہے جب مسلمہ کو پتا چل گیا کہ میرے اتنے باڈی گارڈ پروٹوکول ہے مجھ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا ریلکس آگے کا اس کا مقدمت الجیش مسلمانوں سے لڑ رہا ہے حضرت بحشی قریب آئے اور آپ نے جب دھما کر مارا تو اس کی حلق کہتے ہیں جیسے خنزیر خر خر کرتا ہے نا ایسا خر خر کرتا وہ زمین پر گرا اور اس کا گرنا تھا کہ اس کی فوج کے حوصلے پست ہو گئے مسلمان چڑ دوڑے اور ایک کو بھی نہیں چھوڑا سب کا وہاں پر صفایہ کیا اللہ اکبر تو اس وقت حضرت بحشی نے اس کے گردن میں خنجر پھسا ہوا تھا اس کے موں پر لات مار کر خنجر کو کھینچا اور کھینچ کر آپ نے اٹھا کر کہا صحابہ گواہ ہو جاؤ جب میں بالکل جاہل یعنی زمانہ جاہلیت میں تھا اور مجھے حق کی سمجھ نہیں تھی تو میں نے حق کے سب سے پاکیزہ بندے حمزہ کو اس خنجر سے مارا تھا کہا میں یہ سوچتا تھا مولا میری توبہ قبول فرما فرما آج میں حضور کے نور والے دین میں آ کر عالم ہو گیا اور روشن ہو گیا ہو تو اب یہ خنجر کسی عالم پر نہیں چلا یہ خنجر کسی دیندار پر نہیں چلا بلکہ کفر میں رسول اللہ کے سب سے بڑے بے عدد اس پر چلا ہے تو فرما جب زمانہ جاہلیت میں تھا اردو سمجھو زمانہ جاہلیت میں تھا تو اسلام کے سب سے عزت والے بندے کو مارا جب اسلام میں آیا تو جاہلیت کے سب سے بڑے کافر کو میں نے مارا اس کو کہتے ہیں وفاداری توجہ ہے آپ کی اب یہاں پر ایک کالا کے لگے نہیں نہیں حضور نے مو پھیر دیا میں نے کہا تو صحابیت کے شرطے سمجھ نہیں مجھے بتا کل قیامت کے دن اگر حضرت وحشی کے خلاف تو بولے لا تو کل قیامت کے دن حضرت حمزہ اور وحشی کا سامنا ہوا توجہ ہے تو حضرت حمزہ حضرت وحشی سے ملیں گے میں نے پوچھا بتا گر 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 کرنے لگا میں نے کہا بیٹا حضرت حمزہ نے جان اپنے نام پر نہیں دیا اللہ کے لئے وہ لڑنے اس لئے آئے تھے کہ لوگ ہدایت لے آئیں مانا کہ وحشی نے یہ کر لیا لیکن جب اس نے اسلام قبول کر لیا آپ اگر کسی تنظیم میں ہونا اور ایک بندہ آپ کا مخالف ہو اور گڑڑ کرتا ہو آپ تو بہت مخصان پہنچاتا ہو لیکن آپ اگر تنظیم کے مخلص ہونا آپ بولے جہاں موقع ملے گا تجھے چھوڑوں گا نہیں تُو نے مجھے اتنا نقصان پہنچایا لیکن جس دن وہ آپ کی تنظیم میں آخر آپ کے لیڈر کو مان جائے نا آپ کہیں گے سب معافیار میں تو تنظیم کا وفادار ہوں جب تُو ہمارے مشن کا وفادار ہو گیا تو تیرہ جھگڑا کیسے میں نے کہا یہ حضرت حمزہ ہیں جو میدان معاشر میں وحشی کو کلیجے سے لگائیں گے فرما وحشی وار تو تُو نے مجھ پر کیا تھا لیکن جا چھوڑ دیا تاکہ تجھے بھی پتا چلے کسی سید سے تیرا واسطہ پڑا ہے اس لیے کہ تجھے ہمارنا اس لیے چاہتا تھا کہ تُو رسول کا باغی تھا جب تُو بن ہی میرے آقا کا وفادار گیا ہے تو حمزہ تجھے مارے گا تھوڑی اپنی چھاتی سے لگائے یہ بات وہ سمجھ سکتا ہے جس میں ایمان اترا ہو جو نظریاتی ہو توجہ ہے آپ کی آپ ذرا غور کرنا بات چلی تھی کربلا سے بات چلی تھی کربلا سے حضرت حسین کو کون مار سکتا تھا امام علی مقام توجہ ہے حضرت حمزہ کی میں نے بات اس لیے کی کہ رشتے میں حضرت حمزہ دادا ہیں رشتے میں حضرت حمزہ دادا ہیں امام علی مقام کے رشتے میں یعنی سگے نہیں رشتے میں توجہ ہے آپ کی کیوں حضرت علی پاک مولا علی حضرت حسین پاک کے ابو ہیں اور حضرت حمزہ حضرت علی پاک کے چچا ہیں اور حضور نے خود فرمایا حضرت عباس کے لیے کہ چچا مثل باپ کے ہوتا ہے حضرت مولا علی اپنے چچا حضرت عباس کے پاؤں کو کھنے امام بخاری کیا کرتے تھے یہ عدب تھا تو مجھے بتاؤ حضرت حمزہ چچا ہیں حضرت عباس چچا ہیں تو حمزہ بھی چچا ہیں تو ان رشتے سے حضرت امام علی مقام کے دادا ہوئے توجہ ہے آپ کی کیا ہوئے دادا ہوئے اب میں بولتا ہوں مجھے بتاؤ یہ یزیدیوں کی فوج میں کہاں طاقت تھی کہ حسین کے سامنے آکر لڑتے اسلام لانے کے بعد بخاری شریف میں موجود ہے کتاب المغازی میں کسی نے بحشی سے پوچھا ذرا بتا تونے حمزہ پر حملہ چاہتا ہے اس نے کہا یار حضرت حمزہ پر کوئی حملہ کر سکتا تھا کہلے گا کہلے گا ان کی مثال ایسی تھی جسے ایک ایک چتک بڑا اور سیاہ اونٹ وہ بڑا خطرناک اونٹ ہوتا ہے وہ جب آ جاتا ہے نا تو قریب کوئی نہیں آتا کہ میں نے حمزہ کو ایسے دیکھا ہے جس طرف حمزہ احد میں آتا تھا سفے پلتا دیتا تھا کہا لوگ ایک تلوار سے لڑ رہے تھے حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی اور وہ کہتا تھا کہ کون ہے جو عبد المطلب کے بیٹے حمزہ کے سامنے آئے تو کہا حمزہ کو مار کون سکتا تھا کہ لیکن چکو تو آپ نہیں چلایا کہا یہ دھی کہ میں نے چلایا لیکن سامنا نہیں کر سکتا کہا کیا کیا بخاری اتھا کر دیکھیں حضرت حمزہ چڑھائی پر چڑھ رہے تھے چڑھائی پر چڑھ رہے تھے اور وحشی کہتے ہیں سامنے لشکر آتا تو گر جاتا حضرت حمزہ کو خدا نے وہ طاقت عطا فرمائی اسی میں سب سے بڑا بہدر بخاری میں موجود ہے سب سے بڑا مشرقین کا بہدر جو سبا تھا وہ جب سامنے آیا تو خود وحشی کہتے میں ڈر گیا کہ سبا سامنے آیا ہے وہ ہاتھی کی طرح تھا حمزہ نے جب اس کو ایک بار میں گرایا ہے ایک بار میں گرایا ہے اور فرمایا آپ نے لفظ کہا ہے اس کی ماں کے بارے میں اس کی ماں کا ایک پیشہ تھا تانہ دیتے ہوئے اس کو دھکا دیا فرمایا اوہ اوہ گھر میں فلا 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 طریقہ رکھنے والے کے بیٹے تو حمزہ کی آگیا ہے تھا تو سمجھ رہا تھا تیرا بازو موٹا ہے اور تیرا قد لمبا ہے اور کئی مکہ کے کافر تیرے پہلوانی میں شاگرد ہے تو تُو اتنا مست ہو گیا کہ اپنے قد اور اپنی ہائیڈ کو دیکھ کر اور اپنے اپنی ورزش کے کمال کو دیکھ کر کہ تُو بڑے بڑے وزن کو اٹھا دیتا ہے تُو بھول گیا کہ تُو اوروں کے سامنے آ سکتا ہے میں عبد المطلب کا بیٹا حمزہ ہوں اللہ کے نبی مجھے خدا کا شیر کہتے ہیں اور میں وہ ہوں جن کے بارے میں نبی نے کہا کہ میں نے خدا کے عرش کے پائنٹی پر لکھاوا دیکھا کہ حمزہ خدا کا بھی شیر ہے اور رسول کا بھی شیر بولو سکا سنو میرے دوست وزرگو حضرت وحشی کہتے ہیں بھائی حمزہ سے تو سبا نہیں لڑ پایا جو کئی کئی پہلوانوں کو پچھاڑ دے ایک ضرب میں آپ نے گرایا ایک ضرب میں آپ نے گرایا اور گرا کر کہا کہ حمزہ کو مارنے کے لئے کوئی آئے تو خاندانی آئے تیرا تو خاندانی پیشہ اتنا بترین ہے اور تُو اپنے بازو کی طاقت میں کہ تُو بہت بڑا پہلوان ہے اور بہت بڑا تلوار میں ماہر ہے تو تُو کیا سمجھا تُو جیسا نیچ آدمی مجھے مارے گا ایک تلوار میں مارے گا یعنی اس کو ٹائم نہیں دیا فرمای جس طرح تیرا پیشہ اور گھٹیا پنتھانا اتنا گھٹیا کر کے میں تجھے ماروں گا ایک ضرب میں ماروں گا بخاری پڑھ کر دیکھنا بولو سبحان اللہ کتاب المغازی بولو سبحان اللہ حضرت حمزہ کا ذکر ہوتا ہے تو بزرگ کہتے ہیں سرکار اپنے مزار سے سر مقدس اٹھا اس بندے کو دیکھتے ہیں ہائے 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 بزرگ کہتے ہیں کہ جب حضرت حمزہ کا ذکر ہے کوئی پیار سے کرتا ہے نا تو رسول اللہ پھر سر مبارک اٹھا کر اس مورید اور امتی کو دیکھتے ہیں کون ہے جو میرے چاچا کے ذکر کو پیار سے کرتا ہے کاشف القربات فائل الخیرات جو نگاہ مصطفیٰ کی خیرات چاہتا ہے وہ حضرت حمزہ کو سلام پیش کریں اب سنئیے میرے دوست و بزرگو تھکے تو نہیں تمہیں حضرت کو وٹیڑ ہوئی گوھر کرو ذرا میں صرف آپ کو منظر بتا رہا ہوں عرص میں جس طرح پلیٹی ہو جائے تو بندہ جھاڑو مار کر گھر کو پاک کرتا ہے تو پھر گھر میں دل لگتا ہے تو جس طرح ہمارے دل میں پوری سار گندگیاں کسی کا ڈر کبھی مال کی محبت کبھی فلانا کبھی چوری کا خیال گندگی جمتی ہے نا تو عرص میں جھاڑو لگتی ہے ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو اس کو کہتے رنگ نہ رنگتا قبال نہیں ہے رنگا قرآن و سنت سے جاتا ہے دھول سے نہیں رنگا جاتا کل میں نے اب بابا تاجدین رحمہ اللہ کے عرصے میں بات کی اور کوئی ناراض بھی نہ ہو کہ لگے آپ ڈھول کے خلاف ہیں آپ طوالی کے خلاف ہیں میں نے کہا بغیر وضوع کے نماز پڑھ سکتے ہیں آپ کہ لگے نہیں میں نے کہا اگر میں کوئی نماز نہیں ہوئی آپ کی تو یہ نماز کے خلاف ہے کہ لگے نہیں آپ نے صحیح کہا پہلے شرائط ہوں گے پھر نماز ہوگی تو میں نے کہا پہلے شرائط پیدا کر لے کہ لگے شرائط کیا ہے میں نے کہا تُو بتانا سن پورا تھا جو کرنے کے کام ہے وہ پر جو کرنے کے کام ہے اور قوال بتمیز کیا کیا کفر بکرا ہوتا ہے اور لوگوں کو بدعقیدہ کرنے میں قوالوں کا بہت بڑا حال شیعوں کے شعر پڑھ رہے ہوتے ہیں توجہ ہے آپ کی کیونکہ ہمارے گھر کی دولت لوٹی جا رہی ہے تو ہم کھل کے بات کریں گے کیونکہ ہم کسی مولوی کے استقبال میں نہیں آئے ہیں ایک صوفیہ کامل کے عرص میں آئے ہیں تو دولت طریقت کی لوٹی جا رہی ہے نا میرے دوست بزرگوں اور سے سنے اس بات کو کہنے لگے وہ تو سنتے تھے میں نے کہا وہ اس مقام پر تھے تو وہاں تک پہنچ جانا تو پھر بھی سن لے رہا منکر نہیں ہو منکر نہیں ہو ان کی ادائیں اکل کر رہا ہے پہلے ان کا کام کر وہ کام کر پھر تو سن کام کے ٹائم پر تو بھاگ جاتا ہے اور جمع کرنے کے لئے کرتا ہے تو میں جب اپنے گھر کی چوری برداشت نہیں کرتا تو جن سے میرا ایمان وابستہ ہے اس طریقت کی چوری کو میں کیسے برداشت کروں گا اس لئے میں بات کرنا ہوں مانا کہ اس کا رٹن بڑا خطرناک ہمارے میں آتا ہے جگہ جگہ بڑی سخت باتیں ہوتی ہیں نہ جانے کس قسم کی ہمارے گھر اور ہماری ذات کو گلیہ دی جاتی ہے ہم نے کہ سب ٹوکرہ اٹھا کر لے جائیں گے غریب نواز کی بارگاہ میں اور سب ٹوکرہ اٹھا کر لے جائیں گے بابا صاحب کی بارگاہ میں کہ حضور یا آپ شیر کی غزہ کتہ نہیں کھا سکتا تو میں نے کہا یہ آپ کی غزہ تھی اور یہ حملہ کر رہے تھے آپ جیسا کام نہ کر سکے تو یہ غزہ کیسے کھائیں گے تو میں تجھے بتاؤں گا پھر قوالی سنتے کیسے توجہ ہے آپ کی غار کر میرے دوستو بزرگو لہٰذا جنہوں نے سنا وہ ہمارے آتے ہیں ان جیسا بننے کے لئے تو شرائط جمع کر ایک بندہ قبلہ ادھر ہے نا ایک بندہ ادھر مل کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو آپ نے کہا نماز نہیں ہوگی میں نے کہا نماز کے خلاف ہے آپ بہن نماز کے خلاف نہیں ہے جس کے شرائط پیدا ہے آپ قوالی کے خلاف ہیں تو میں نے کہا شرائط پیدا ہے کہتے وہ سنتے تھے میں نے کہا وہ پہنچے تھے اس مقام پر نہ تیرا عقیدہ ویسا نہ تیرا کردار ویسا نہ گراؤنڈ پر تیرا کام ویسا صرف لوگوں کو جمع کرنے کے لئے بے عمل بناتا ہے اور یہ بتا دوں میں آپ کو اگر بندہ نفس کی تطہیر نہ رکھتا ہونا تو مزامیر پھر دل پر قبض لاتے ہیں کہ بتا دوں میں آپ کو ایک چھوٹا سے طالب علم صوفیہ کی جوتوں کو چاٹنے والا ہو کر بات کر رہا ہوں ہاں ہاں میں آپ کو بتا دوں اگر مشرب شریعت میں اگر آپ پابند نہیں ہیں اور مزامیر سنیں گے نہ دل سخت ہو جائے مزامیر دل کو سخت کرتے ہیں یہ میں بتا دوں آپ کے سامنے اور دل کو آباد کرنا ہے تو تلاوت کرو خوش الہان قاری سے تلاوت سن اور بزرگوں اور اکابر کا کلام پڑھنے والے اگر خوش گلو نادخواہ ہیں عقیدہ ان کا درست ہے یعنی کہ ہر ایک کی چار پائی پر آپ کو نظر آئیں نا 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 عقیدہ درست ہے اور وہ جانتا ہے وہ ہی ہمارے سٹیجوں کی رونق بنے وہ ماحول نہ لاؤ جو وہاں پر چل رہا ہے وہ نہ لاؤ اگلہ کہتا ہے بڑے پہنچے ہوئے ہیں میں نے کہا سریج کہ تجھ پر ہزار ہزار روپے لٹا رہا وہ دوسرا ہزار روپے لٹا ہے تو ادھر چلا جائے میں نے کہا تیرا کوئی دین ہے وہ کسی نے ڈیش سے پوچھا کہ تیرا یار مر گیا اس نے اپلا کون سی گلی کا تو میں نے کہا یار ایک پکڑو نا توجہ ہے آپ کی یار ایک پکڑو نا پھرتے صوفیہ کے ساتھ وہ مشرف تمہیں نہیں آتا سنو میرے دوستو حضرت بحشی کی بات بولو سبحان اللہ پوچھا حضرت حمزہ کو تُو نے کیسے مارا حضرت حمزہ کو کیسے مارا اور نے کہا حمزہ کو کوئی مار سکتا تھا سامنے کسی کے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی بول سنی سبحان اللہ کہ ہوا کیا تھا کہ لے کہ حمزہ چل رہے تھے اور میں گاٹھی گاٹھی اور ایک پہاڑ کی یعنی یوں سمجھانے کے لیے ایک پتھر کی اوڑ میں میں چھپ گیا اوڑ میں میں چھپ گیا کہ حمزہ دیکھ نہ لیں اور کہتے ہیں حمزہ شیر کی طرح چلتا تھا دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھی اور امیہ بن خلف جو آئے نا جو حضرت بلال جس کے کنٹرول میں تھے وہ لڑن میں آیا اس نے ایک بندے کو پکڑ کے پوچھا ایک صحابی کہتے ہیں مجھے پکڑ کے پوچھا کہ یہ کون ہے یار اس نے ہمارے آبے لشکر پساف کر دیا اس صحابی نے کہا تمہیں نہیں پتا یہ نبی کا چھپ ہمزہ ہے خبا کی پسل امیہ بن خلف جو قریش کا سردار تھا اس نے در کر پوچھا کہ یار ہماری فوج تین ہزار سامنے صحابہ سات سو کدنے گی لائے تو ہزار تھے تین سو منافق بھاگ گئے آدھر اس کے سات رہ گئے سات سو سات سو تین ہزار سے لڑ رہے ہیں بدر سے بڑا فگر ہے ہی ادھر تین سو اور ہزار کی بات تھی تین سو تیرہ اور ہزار ادھر سات سو اور تین ہزار توجہ ہے کچھ ہوئے کیا فلم اے ڈرامے سب لانت بھیجو اس پر اللہ نے حسن و جوانی کسی کو عطا فرمائی تو رسول اللہ کے خانداؤں انہوں صحابہ کو عطا فرمائی ہماری ڈی پیوں پر ذکر ہو تو خالدِ ولید کا ہو بولو سبحان اللہ بول میرا بچہ بول سبحان اللہ جرت کی بات آئے تو مولا کائنات کی آئے بول سبحان اللہ فاروقِ آزم کی آئے بول سبحان اللہ حسین پاک کی آئے میں کہتا ہوں یہ تو بڑے درجے کے صحابہ ہیں میں جنابِ معاویہ کی بات کرتا ہوں صرف آپ کے ساتھ حضرتِ معاویہ عظمت میں ان کے برابر نہیں ہے حضرتِ عبو بطر صدیق جس مقام پر ہے حضرتِ عمر جس مقام پر ہے حضرتِ عثمان جس مقام پر ہے حضرتِ مولا علی جس مقام پر ہے امامِ حسن جس مقام پر ہے امامِ حسین جس مقام پر ہے اس مقام پر حضرت معاویہ نہیں ہیں سمجھ رہے ہو نفسِ صحابیت میں برابر ہیں یہ عظمتیں جو امامِ حسین کے پاس ہے اور امامِ حسین پاک کے پاس ہیں اس جملے پر سنکا صدیق معاویہ کی روح مبارک خوش ہو رہی ہوگی اس لئے کہ وہ خود اپنے آپ کو غلام اور خادم فرماتے تھے وہ کہتے تھے لیکن وہ صحابیہ رسول ہونے کی وجہ سے حضرت معاویہ ہمارے مخدوم ہیں اب سننا حضرت معاویہ عظمت اور شان میں امامِ حسن کے برابر نہیں امامِ حسین کے برابر نہیں لیکن جب حضرتِ علی کے ساتھ معاملہ چلا وہ اشتہادی تو اس وقت کی سوپر پاور رومیوں نے مسلمانوں کو پلٹنے کی کوشش کی تو اس وقت حضرت معاویہ نے آواز لگائی ایک صحابی فرمائے اوہ رومی تو سمجھتا ہے کہ میں اپنے بھائی علی کے ساتھ ہمارا ایک معاملہ چل رہا ہے تو سمجھتا ہے کہ گھوس کر تو موجودہ خلیفہ علی پر حملہ کرے فرما حمزہ زندہ ہے ہاں معاویہ زندہ ہے فرما معاویہ زندہ ہے اگر تو نے ادھر آنے کی کوشش کینا تو میں اپنے بھائی علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تجھے چھٹی کا دودھ ہی ہاتھ دلا دوں گا تُو نفرتوں کی خلاجت نے پڑا ہے اس جملے میں پیار کتنا آئے ہیں بولنا سوال گوھر کر رہے ہیں آپ تبجھو کرنا میرے دوست وزر کو جو بات میں آپ کے سامنے کرنا ہوں حضرت حمزہ کے بارے میں پوچھا وحشی سے کہ تُو نے بار کیسے کی اور نے کہا حضرت حمزہ کے سامنے کھڑا کون ہو سکتا تھا امیہ بن خلق کہتا ہے کہ بھائی یہ کون ہے جس نے ہمارے آدھے لشکر کو صاف کر دیا وہ صحابی کہتا ہے تجھے نہیں پتا یہ کون ہے اور حضرت حمزہ نے اپنی آئیڈنٹیٹی کو چھپایا نہیں فوجی دیکھو فوج میں کیا کرتے ہیں چہروں کے پر کالا نشان لگاتے ہیں توپیوں کے پر گھانس لگاتے ہیں تاکہ پتانا چلے کہ یہ گھانس ہے یہ ہیلمٹ پہنا ہوا ہے یہ حکمت ہے یہ جائز ہے یہ درست ہے لیکن حضرت حمزہ ایسے شیر تھے انہیں شتر مرخ کا بڑا پر یہاں لگایا ہوا ہے جب آتے تھے نا تو دور سے بندہ دیکھتا تھا حمزہ آ رہا ہے فرما تمہیں پتا چلے میں حمزہ ہوں فرما میں ایسا لباس نہیں پہنوں گا کہ پتانا چلے کیا ہے فرما گھانس فوس نہیں پہنوں گا اور نہ ایسا لبادہ پہنوں گا کہ جس سے پتانا چلے کہ یہ کون ہے تو آپ نے اپنے سر مبارکہ پر شتر مرخ کا پر لگایا ہوا تھا بدر میں بھی اور یا اہد میں بھی تاکہ دور سے پتا چلے نبی کا چچا اور اللہ رسول کا شیر حمزہ یہ آ رہا ہے میرا امام کیا کہتا ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیہ اور بولنا سبحان اللہ دیکھ ذرا چھت جھوم رہی ہے خدا کی قسم بول سبحان اللہ اللہ کی قسم یہ چھت جھوم رہی ہے اگر ہمارا دل روشن ہو جائے اور یہ مسجد گوائی دے گی یا رسول اللہ ہم نے آپ کی محبت کے خاطر اور آپ کے رب کی محبت کے خاطر بہت میٹھا میٹھا یاد کیا ہے حمزہ کو بولا سبحان ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیہ شیر غرران سدوت پہ لاکھوں سلا بول سبحان اللہ حضرت بحشی کہتے ہیں بحشی کہتے ہیں کہ جناب حمزہ کے سامنے کون آ سکتا تھا بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ آج بھی وہ قبر میں زندہ ہیں وفاو الوفادے کو علامہ سمودی کی اللہ اکبر دگر علماء کی کہ اگر کوئی آ جائے کچھ مدینہ کے عورتیں اور بچے ہیں اپنی تکلیف کو لے کر پہنچیں سیدو شہدہ کے دربار پر علامہ سمودی لکھتے ہیں مرد آگئے ہیں بچے پیچھے ہیں ٹھیک ہے پیچھے ایک باپردہ خاتون اپنے گھر کی تکلیف کے لیے کہہ رہے ہی حضور مشکل بہت ہے وہاں سے واز آتی ہے گبرانہ نہیں ہم تیرے ساتھ ہیں ایسے درجنوں واقعات حالیہ واقعات اہل مدینہ کے سامنے موجود ہیں آپ جس بچے کو حمزہ دیکھونا اس سے پگناہ یہ کیسے کہنے کہ وہ اولاد نہیں ہوتی تھی وہاں جا کر کہا بچہ ہوا میں نے حمزہ نام رہا بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ یا رسول اللہ آپ کو خوش کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں بولو سبحان اللہ ہم نے سنا اے سچوں سے کہ جو آپ کے چچا سے محبت کرتا ہے آپ اس سے محبت کرتے ہیں بولونا سبحان اللہ بولونا سبحان اللہ اے ہاتھ اٹھا کر کہو سبحان اللہ میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ نعرہ میرے دل میں اتر جائے رب سے کہہ دیں کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ان کے آگے وہ حمزہ کی جا بازیا شیر غرران اسطوط پہ لاکھو سلام اللہ اگر بدر میں بھی سب سے پہلا جو کافر کے مقابلے پر آیا وہ حضرت حمزہ ہے بہشی کیا کہتے ہیں بس بات میں یہی روکتا ہوں پھر آتے اپنے موضوع کی طرف اور سرکار سیدی صفیت الغفار ساتھ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے میں ان کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ان کی بات کرتا ہوں تو وہ کان میں کہتے چھپ کر میرے مرشیدوں کی بات بولو نا جی سبحان اللہ تو جب ہم ان کے لینے کے لیے آئے ہیں تو ان کو راضی کریں گے نا بولو سبحان اللہ غار کرنا میرے دوستوں و بزرگوں یہ نقشبندی مشرب ہے لگاؤ تو تمہیں بھی کال آ جائے گی غار کرنا حضرت وحشی سے پوچھا دیا کہ آپ نے کس طرح حملہ کیا حضرت حمزہ پر فرمایت میں کر سکتا کہ ہوا یہ کہ حضرت حمزہ خدا کی شیر چلے جا رہے ہیں اور میں ایک گھاٹی کے پیچھے میں چھپ دیا کہ حمزہ دیکھے گا تو مارے گا اور بچے گا کوئی نہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے وہیں سے چھپ کر چکو مارا اور وہ چکو آ کر آپ کے ناف کے دائیں طرف لگا اور یہاں سے اس میں گردے کی پیچھے کی جو سائد ہے یہ پورا حصہ کٹ اور حضرت حمزہ نے اس کو کنٹرول کیا لیکن پیٹ کٹ گیا اور اندر کے اجزاء بہار آئے خون بہت تیزی سے فوارے کی طرح گرنے لگا اور ایسا لگتا کہ جیسے کسی نے اس پہاڑی پر پانی کو ڈول دیا ہے اس طرح خون جا رہا تھا حضرت حمزہ نے کچھ دیر تک اپنے آپ کو پریپیر کیا اور زمین کی طرف آئے اور آپ کی شہدت ہوئی ایک سوال میں نے اپنے اس پاس سے کیا ایک سوال میں نے کیا میں نے کہا حضرت حمزہ نے ذکر دیکھا کیا اور سمجھ رہے ہو میں تمہارے سامنے کیا عدا کر کے دکھاؤ تم نے کیمرے لگائے ہیں کیمرے سے ریاکاری ہوتی ہے کیمرے بند ہوتے ہیں اب آپ غور کیجئے حضرت حمزہ حضرت حمزہ کی شان وہ نیچے چھپا ہوا ہے نا تو حضرت حمزہ ایسے اوپر جا رہے ہیں وہ پاڑی اب میں یہاں پر ہوں حضرت صاحب اگر میں پورا ہے جنرانج حضرت صاحب مجھے نہیں دیکھ سکتے ایسے ہی ہے نا اب حضرت حمزہ اس گھاٹی مسئلہ اتنی اونچی گھاٹی تھی اور یہ زمین یہاں سے گہری تھی ادھر سے زمین اونچی تھی تو اس کی سید میں حضرت حمزہ کا گھتنا تھا اور اتنی گہری تھی کہ حضرت وحشی کا سر یہاں پر تھا سمجھ رہے ہیں آپ تو حضرت حمزہ اونچائی کی طرف تھے اور وہ ڈیپ تھا سراخ تھا وہاں سے انہیں چکو اتنی زور سے کھینچ کے مارا خنجر لمبا تھا وہ آدھا پیٹ کٹ کے کمر کے آخری حصے کی طرف آیا اور حضرت حمزہ زمین کی طرف آئے میں نے اپنے استاد سے بڑے غم میں ایک بات کی میں نے کہا حضرت حمزہ جب جا رہے تھے تلوار تو ہاتھ میں تھی تو آپ جھکر دیکھتے تو میرے استاد مجھے وہ یاد یہ بات ہے ہم اولہ ثانیہ میں تھے انہوں مجھے ایسے مارا پیار سے ایسے فرما بات حمزہ کی کرتا ہے اور پھر کہتا جھکر دیکھے گا اللہ اسی کے سب کے مجھے بخش دیکھ جو بات ایمان والی کی ہے میرے دوستو ایسے مجھے مار کر کہا فرما بات مظفر شاہد تو کرتا حمزہ کی ہے اور کہتا ہے کہ حمزہ جھکر دیکھے گا فرما وہ شیر تھا وہ جھکر نہیں دیکھتا سیرے کے سامنے آئے نظر اس کی وہاں پر ہوتی اب مجھے بتاؤ امام حسین ان کے ہیں یزیدیوں میں کہاں زور تھا کہ وہ سامنے آئے انہوں نے گھیرا ہے حضرت حسین پاک کو حضرت حسین پاک کو گھیرا ہے اور پیچھے سے ایک ملعون نے نزہ مارا ہے لوہے کی صلاح آپ کی پشتیاں بات اللہ اللہ حضرت امام علی مقام کے ہر طاتل پر خدا کی لانت لان اللہ من قتل حسین جس نے امام علی مقام کو قتل کیا اس پر خدا کی لانت ہے یہ گالی نہیں دے رہے ہیں یہ شریح حکم ہے بیزائی کا اعلان ہے یا رسول اللہ ہم اس کے ساتھ ہیں جس نے امام علی مقام کے سینے پر خنجر مارا اس پر خدا کی لانت ہے جس نے آپ کے سر مبارک کو آپ کے تن سجدہ کیا اس شمر پر لانت ہے ان تمام اس کے حواری و انصاب پر خدا کی لانت ہو کہنے شاہ صاحب و لانت کیوں کی میں نے کہا حسین رحمت جب کریں گے حسین کے نانا رحمت جب کریں گے کہ جس میں رسول اللہ غمگین ہے اس میں ہم غمگین ہو جائیں اور جس میں رسول اللہ خوش ہے اس میں ہم خوش ہو جائیں میرے دوستو آنگے مجھتے چلیئے آپ بات کے انڈ کی طرف اب ہم واپس کا سفر کرتے ہیں میں نے گدشتہ درس میں بھی آپ کو یہاں پر مجھے یاد آتا ہے میں نے اور اس میں بات کی تھی کہ بیلٹ جب تک لگایا جاتا ہے جب جہاز مکمل اوپر پرواز نہ لے اور جب وہ چھتیس ہزار فٹ کی اوپر جاتا ہے وہ کہتا آپ کمفرٹ ہو جاؤ اور بیلٹ کھول لو اس وقت الحمدللہ ہمارے مضمون یہاں پر آ چکے ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ اب موضوع بنا ہے میں آپ کو آگے لے کر چلوں لیکن غور کریں میرے دوستو یہاں پر ہم بات کو سمیٹھتے ہیں قل لا وما دللا مختصر ہو لیکن مدلل ہو حضرت امام علی مقام کو جب نے بلایا تھا وہ کون تھے یہی قابل ہیں وہ کون تھے مرید تھے کون تھے مرید تھے وہ سرکار خطیب پاکستان کی قبر پر اللہ رحمت اتارے تھے علامہ شفیق واری صاحب نبور اللہ وطریحہ وہ خدا کا شیر خدا کے بلی ہیں بولو سبحان اللہ خطیب پاکستان اور مزار مقدس پر حاضری دیا کرو مزار مقدس پر حاضری سوجر بزار میں آپ آرام فرما رہے ہیں آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ مرہومہ مغفورہ ہیں میں نے خود علامہ شیق الحدیث مفتی جمیل جمیل احمد نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ جو نیک اللہ کے بلی تھے میں نے ان سے سنا کہتے ہیں کہ ہم جوانی میں اور بچپن میں اللہ موقعی صاحب کے پاس جاتے تھے کبھی ہم ان کے گھر سے کبھی ہم ان کے گھر سے خالی نہ آئے جو آج اللہ موقعی صاحب کی اہلیہ محترمہ جو ہماری ماں ہیں کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی علماء جاتے تھے تو آپ کے گھر میں مہمان نوازی ایسی تھی کہ ہمیں مرگی کا گوش ملتا تھا اور گرم روٹی ملتی تھی میں جب بھی امی کی خبر پر جاتا ہوں تو ان کے پاؤں کی طرف چھومتا ہوں کہ اللہ ایسی حیاء ہماری بیٹیوں ہماری ماں کو دیا اور ہماری بہنوں کو عطا فرمائے تو سرکار خطیب پاکستان رضی اللہ عنہ اور آپ کی اہلیہ محترمہ مغفورہ اللہ ان کے دریاد دنے فرمائے تو سرکار خطیب پاکستان نے جملہ بڑا پیارہ فرمایا تھا کہ حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی وہ خود تھے مشکل کشا اور تھے مشکل کشا والے بولو سبحان اللہ ہزاروں میں بہتر تن تھے تسلیم اور رضا والے خدا کی قسم حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا یہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی شان ہے ان کو کوفی پلیتوں کی کیا ضرورت تھی بات تو بیک کی طرف لا رہا ہوں میں آہستہ آہستہ غور کیجئے امام علی مقام کو یزیدیوں نے نہیں بلایا تھا مریدوں نے بلایا تھا اپنے اور آپ کی اکاؤنٹیبلیٹی محاسبے کی طرف آ جائیے چند منٹ کی بات کرتا ہوں غور کیجئے امام علی مقام کو بلانے والے کون تھے مرید اور انہوں نے دروازہ بنکھی اور امام علی مقام جو خدبہ پڑ رہے تھے نا وہ ان کو بتانے کے لئے حجت قائم کر رہے تھے فرما یہ دیکھو تم نے ہی تو خط لکھی تھی میری بیعت کا اعلان کیا تھا یہ تم نے قرآن کی آیتیں لکھی تھی یہ تم نے حدیثیں لکھی تھی یہ قسمیں تم نے دی تھی فرما مجھے بھول گئے کوفی ہو کیا میں کیا میری والدہ خیر النساء العالمین نہیں کیا میرے والد مولا علی نہیں کیا میرے بڑے بھائی حسن نہیں کیا میرے نانا رسول اللہ نہیں کیا میرے والد کے چشاہ حمزہ نہیں ان کے بھائی جعفر نہیں یہ سارا خدبہ آخری خدبہ سرکار امام علی مقام نے پڑھا اور فرمایا پھر آخر میں ہم سب کہتے ہیں دیکھو سمجھ جاؤ اور تمہیں تمہیں یقین نہیں آتا میری بات پر تو جاؤ انس ابن مالک موجود ہے اس نے دیکھا تھا میرے نانا مجھے تندے پر اٹھا دی جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو جاؤ پوچھو انس ابن مالک زندہ ہیں جابر بن عبداللہ زندہ ہیں ان سے پوچھو وہ اس کے راوی ہیں کہ انہوں نے خود میرے آقا میرے نانا اور ہم سب کے نبی اور تمہارے نبی سے سنا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ ہائے ہائے شباب احل الجنہ جنت میں تونے جانا ہے فرما جنت کا سردار حسن ہے جنت کا سردار حسین سیدہ شباب احل الجنہ حسن حسین جنتی جنالوں کے سردار کو سبحانتہ لیکن آپ کے چیئے سب کچھ ہونے کے باوجود سب کچھ ہونے کسی نے حسن کو سب کفار صاحب مزار کو اڑایا اس میں تو وہ نہیں اس براہ کے خاندے ہوئے فرما فرسل کو بڑا کے ساتھ ایمانگی کے بھی یہ کیا رکے کی شرارت کی ہے میں جانتا ہوں اس بڑا پر میں گھر میں بکھارے گئے بڑا پر میں حدیث میں آتا ہے کہ بڑا پر میں بردے بلندی عمر کی اپید اور مالی کے حرص پڑ گیاتی ہے لیکن یہ خدا پر پتا کیسا ہے اس سارے مادین پر اٹھانا ہے سنیوں نیکی دھمکی نہ کر سکو تو نیک کاروں سے محبت کرو نیک کاروں سے خود نیکی نجزبہ جائے خود نیک بن جاؤ گے اب آپ دیکھئے حرق ایمان یعنی مقام کسی شخصیت آج آدھا حد تخلاف ایک مدرون درسال اکا آمین کامل اللہ یہ گونتی ترکیے مداریشتے یہ ترکیے مداریشتے کہ جناب چمہ میں خود رو وہ خود سے پاس نہیں ہوگیا تھا اس سے تو کانسو رکھتا ناج میں خود رو ناج میں پاس ہوگی خود رو یہ پیسپک دیوی ہوتا ہے یہ خودی ہوتا ہے اور سہل ہوتا ہے اس لئے کو کیا باپاہ بابا ہوگا میں نے کہا بڑھ اچھا کیا تھا بڑے دن نکل میں تمہاری پھٹی نہیں گئی تھا اور اب سہودار تم منافق ہے بچے تم سہودار بن کر خیر بن رہے تھے لیکن تُو نے اب جان کو دھوگا ہے تیرے موپا ساری موپا ملانت کر رہی ہے کہ جس میں پوری اہم سنت کو اس کو سنایا تُو سپرک ہو گیا خدیثی نسل سپرک ہو گیا فاقی رضا کی کوئی نبالہ رضا جا ہے جس سمد دیکھئے وہ انہا آ جاتا ہے وہ کہاں گروہ بھٹاگ ہوتا ہے اب میں کھل کے سامے آوں گا میں نے کہا کھل کے تو آگیا کوئی سکھو کوئی داروا دامی رہے گئے میں نے کہا ایمان کو کوئی درہوتا گیا ایمان محمد عزا کے آگے پڑے کھل کے آئے لیکن ہم نے دیکھا کھل کے کی سفتہ چکچنا ہے وہ محمد عزاہ حالا حضرت حالا حضرت محمد عزاہ حالا حضرت حالا حضرت رسکو محمد رسکو محمد بلی سبحان اللہ کہاں گئی تھا کہ تو حق چار یار کے بعد نعرہ حیدری کو منا کرتا تھا کہتا تھا جب حق چار یار لگ گیا ہے اس میں تو مولا علی کا نعرہ آ گیا ہے تو اب نعرہ حیدری لگانے کی کیا زبوت ہے میں نے نظر خریب ایسے پلیت لوڑی کی اولاد تجھے جہاں سے بلنا تھا تو سویر کو منا کرتا تھا لیکن اس خواب بھی وہ علماء کہتے ہیں نہیں حق چار یار میں میری ترانا آئے گا الگ سوید آیا حیدری میں میری ترانا آئے گا اور آج حق چار یار کے اطلاف ہو گیا ہے تو تیرا اطاق چڑھاؤ تو ملعوب ہم نے یہاں درکھا ہم جس طرح فرز خدا کو ہی رکھے زیسلیں وہاں ہوں گے آج امام احمد ازاد آلام یہ تو چہرے کھلتے ہیں اور جسے بشتہ کو نے پی منایا اس پہ چہرے کو دیکھ کر تو بچے دودھ بھی جھوڑ رہتے ہیں میں احمد رضا تو بڑے ہی لیتنی ملعوب کر رہا ہے لیکن رام یو تو چہرے چماز میں ہے امام اس پار یہ رضا ہو تو اس پار کر رہا تو سالہ موزور بھانس بھی لاتے ہو تجھے ہم نے اے اُلتی آنا دین دین ہم تیرے کھڑوں کو پہل رہے ہوتے تُو کیا چیز دین 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 کے تیزہ خلی دین دین مجھے ایک مندہ کہنا کہ احمد رضا سمجھنے کیا ہونا چاہیے جو دین کا وفادار ہوگا وہ احمد رضا کو کبھی نہیں بھولے گا جو فیور سیل اور کسی ٹرک اڈے سے آیا ہوگا اسے کیا پتہ وہ تو ہر چار بائی پر تیار ہوگا اسے کیا پتہ ایمان کیا ہوتی اور انفرادیت کیا ہوتی مل کر وہ علاقہ تیرے نانا دادا جتنے حدراباد کے رابضی تھے وہ کچھ نہ کر سکے احمد رضا کیا فکری نانا دادا وہ بچارے اوپر آگے نیک ہوں گے لیکن تیری فکری نانا دانا جو ہے وہ گھڑا شاہ تو میں نے لگ کر احمد رضا کے حرف کو نہیں ہلا سکے بلکہ احمد رضا کو جب بھی بات کی گئی اس سے اس کے چمن کی خوشبو اور بکھرنا شروع ہو گئی جیسے مجھ کو آپ چھیڑتے نہ تو خوشبو بکھر جاتی ہے احمد رضا کے کسی بھی مسئلے بیان کو کسی نے چھیڑا نہ تو پھر اسے ایسی خوشبو نکلی ہے کہ اللہ عمر اس میں علم کے جتنے دریشے کھلتے چلے گئے کہ سب ان سے جننے والوں کے گل ہو گئے چرا سب ان سے جننے والوں کے گل ہو گئے چرا احمد رضا کی شم مفروزہ ہے میرے دوستو یہ بات اس کو سمجھ میں آئے گی جس نے کربلا سمجھی ہے کربلا میں بلانے والے کون تھے کون تھے جی دروازہ کنوں نے بند کیا کیوں بند کیا لالک سامنے آئی کیوں سامنے لالک ابن زیاد نے کسی کو ٹیلی فون کیا سمجھ جاؤ کہ وہ جو تم نے پلانٹ فائل بیچی ہے اس پر سائن ہو جائے گا صرف دروازہ مت کھول تیرے بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے دروازہ نہیں کھول سنا ہے تو قرائے کی گھر میں رہتا ہے دروازہ نہیں کھول سب لالش میں دیکھ اسی میں مولوی بکتا ہے اللہ ماشاء اللہ کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں خدا غر کی سنت دیتا ہے جو وقت امتحان میں ثابت قدم رہتے ہیں بولو سبحان اللہ وقت امتحان میں پشاب کا شوقین دودھ کی قدر کو کہا جانے مال کا حریص امام احمد رضا کے تقوی اور وفاداری کو کہا جانے لہذا میرے دوست بزرگو یہ وفاداری کی راہ ہے اس میں مشکلیں آتی ہیں اگر مشکلیں آنا عزت کی کمی ہو تو میرے امام کا لاشا مبارک پوری رات کھل آسمان کے نیچے تھا اس آزمائش کو بے توقری نہیں کہتے اس وقت یزید ملعون اپنے بستر پر سویا تھا لیکن اس بستر اور محل چاروں طرف سے خوشبو تھی لیکن دراصل وہ بدبو اور لانت تھی حسین ابن علی اور آپ کے رفقہ کا بدر مبارک کھلے آسمان کے نیچے تھا لیکن راحت وحی تھی تمانیت وحی تھی سکون وحی تھی یہ تو تیرے میرے لئے تھا کہ کون اللہ کے لئے چاہتا ہے ہوتا ہے ہر کربلا کے بار اب آئیے اس طرف ایک جملہ میں یہاں پر ارز کرنا چاہتا ہوں لہذا اپنے اندر سے کبھی بھی اہل حق کے مقابلے میں کوئی طاقتور ڈاکو آجائے تو پہلے کربلا والوں کو یاد کرنا دیکھنا دیکھو یہ عالم اکیلہ اس کے ساتھ کوئی بارڈی گارڈ نہیں کوئی معاملات نہیں یہ بزرگ اکیلے ہیں اور یہ سارا محلہ اس کے خلاف کھڑا ہوا ہے تو اکثریت کو نہیں دیکھنا نظری اور سچائی کو دیکھنا یہ تیرا امتحان ہوگا وہ وقت ہوگا تیرا بانڈ لگنے کا وہ وقت ہوگا کہ یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے وہ چند سکن کا ٹائم ہوگا اور یہ زندگی میں آتا ہے اور ایک سے دو دفعہ آتا اللہ کا محبوب بننے کا چانس آتا ہے حضرت تہور کو دیکھئے اور اس وقت لیکن جب اللہ کے محبوب بننے کا چانس آئے گا تو اس وقت تیری شہوت اور تیری خواہش کہ تمام چیزیں سامنے کھڑی ہوں گی اور ایک طرف خدا کا بندہ ہوگا خدا کا دین ہوگا جو بظاہر تجھے کمزور نظر آ رہا ہوگا اور اس وقت تُنے چھلانگ لگا کیونکہ فیصلے تیری نیت پر ہوگی اگر تُنے اللہ کے چھلانگ لگا دی تو اللہ جو آج تم حسین پاک کا نام لے رہے ہو سب سے پہلے تم امام کو کہتے امام اتنے غصے کی کیا ضرورت ہے یزید پر میسیج بھی بات ہو سکتی ہے یزید کے ساتھ بیٹھا بھی جا سکتا ہے یہ جو آج عقائد میں کمپرمائز کی بات کرتے نا کہتے یہ ہمارے پیر صاحب پڑے نیک ہیں کسی کے خلاف نہیں بولتے میں نے کہتے دو نمبر ہے اس لیے کہ کسی کے خلاف نہیں بول خلاف بول کے تو بندہ مومن ہوتا ہے لا الہ اللہ سارے چھوٹے معبودوں کے خلاف بولتا ہے اور ایک معبود برحد کا اقرار کرتا ہے انتار کے بغیر تو دلمانی شروع ہوتا توجہ ہے اگر آپ کے پیر صاحب کو کسی پر غصہ نہیں آتا تو دیکھ میں نے تیرے پیر صاحب کی دم پر پاؤں رکھا ہے اب تمہیں غصہ تیرے پیر کو آگیا پتا چلا اس کو غصہ اپنی عزت پر آیا اور ان غلاموں کو غصہ دین کے لئے آیا اب یہ پیر نہیں ہے ان میں کئی داری بھی نہیں رکھتے اور اللہ انہیں رکھنے کی تو حفیق لے لیکن ان کو غصہ ذات کے لئے نہیں آیا دین کے لئے آیا اور تو انہیں بڑا جبہ اور توپی پرگی باندھی ہوئی ہے اور تجھے غصہ اپنی ذات کے لئے آتا ہے جب تجھے کوئی اٹیک کرے تو تجھے غصہ آتا ہے لیکن کوئی صحابہ کے لئے کوئی بات کرے علماء کے لئے بات کرے سنیت میں بات کرے ہم سب کے ساتھ ہیں راشن دیتے ہیں پنی کاٹ رہے ہیں ان تمام ملعونوں کو پہچان لو جو اس گروہ میں آپ مال کے لئے نظر آتے ہیں وہ خود وہ خود پیر نہیں رہتے کیونکہ پیری مریدی نبوت نہیں ہوتی نبوت میرے بچوں میرے بڑے بھائیوں نبی کو نبوت دینے کے بعد چھینی نہیں جاتی جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی بنانے کے بعد نبوت چھین لی گئی یہ کفر ہے لیکن بیعت چھینی جاتی وہ جب تک رہتی ہے جب تک وہ بندہ کی دے پر رہے جب تو جا کر صحابہ کے بیدبوں کے ساتھ بیٹھ آئے ان کے ساتھ تیری یاریہ ہو وہ تیرے آستانے پر آئے تو خدا کی آفت آئے گی کہ نہیں آئے گی تو جب تو خود پیر نہیں رہا تو آگے مرید کیسے گرے گا جب تیرا خود میٹر پی ام ٹی سے کٹ گیا ہے تو آگے کسی کا بلپ کیسے جلائے گا بلپ وہ جلاتا ہے جس کو پیچھے سے کرن آتا ہے اور وہ کرن کیا ہوتا ایمان اور عقیدے کا جو اپنے پیر کے ساتھ عقیدے میں جڑا ہوتا ہے لہذا عقیدہ پہلے ہے اس لئے میں ارز کر رہا تھا قرآن میں یہ شرط نہیں لگائی میرے ولی وہ ہوتے ہیں جو لینڈ کروزر میں آئیں گے میرے ولی وہ ہوتے ہیں جو کئی اکر زمین رکھیں گے میرے ولی وہ ہوتے ہیں جن کے پیچھر ٹیکسٹائل والے چلیں گے نہیں یہ چیز کی مضمت نہیں کر رہا اگر کوئی پیر محترم سیول عقیدہ لینڈ کروزر میں تشیف لائیں تو مریدین پیش کرتے ہیں ان کے لئے شرط ہے یہ بری بات یہ ہے اللہ نے شرط یہ نہیں لگائی اللہ نے ولایت کی شرط لگائی عقیدہ اگر عقیدہ چاہو تو اس کا پروٹوکول بھی ججتا اس سے ہی ہے کیونکہ یہ ریاکاری نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے جو خدا جسے چاہیا نہیں سمجھے تم سمجھ گئے کہتے ہیں زالی کا فضل اللہ حضرت غوث پاک جب آتے تھے نا تو مجمع پر ایک رکت تاری ہوتی تھی قیمتی جببہ ہوتا تھا اس یہ خدا کا فضل ہے جو خدا نے ان پر کیا ہے تو جب عقیدہ درست ہو اور دنیا ساتھ آجائے تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے اور عقیدہ ٹھیک نہ ہو اور دنیا پاس آجائے تو یہ فضل نہیں ہوتا ہے یہ استدراج ہوتا ہے اور یہ دھوک سمجھ رہے آپ یہ کیا ہوتا ہے مچور ہو جاؤ شنیو اصل متاثر ہونے کی چیز کیا ہے وہ عقیدہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے اس لئے قرآن نے ولایت کی شرط کو قدر نہیں بنایا قرآن نے ولایت کی شرط کو بیلڈنگ کی شرط نہیں لگائی بلکہ کیا شرط لگائی اللذین آمنو وکانو یتقون وہ صاحب تقبہ ہوں گے اور عقیدے میں مضبوط ہوں گے اب دیکھئے دوسری بات اب اختتام پر آ جائی اس نتیجے کو دیکھ کر کربلا نے ہمارے سامنے ساری پچر کو واضح کر دیا لیکن جو وفادار ہوتے ہیں جو حالات کو نہیں دیکھتے نظریہ کو دیکھتے ہیں وہ حالات کو نہیں دیکھتے نظریہ کو دیکھتے جس طرح امام احمد سے بات شروع اب ادھر ہی لا کر ہم کلوز کر رہے ہیں امام احمد بن حمل جن کو امام شافعی محمد بن ادریس توجہ ہے اگر ایک فکر کے لوگ بیٹھے ہونا تو پندرہ میں تخریر ہوتی ایک میٹوی کا بچہ بیٹھا ہے ایک جی بیٹھا ہوا ہے ایک پڑھ لکھ آدمی بیٹھا ہوا ایک میرا سادھ مزدور دوست بیٹھا ہوا ہے تو تم تقریر کو کوئی پیشہ سمجھتے ہو اور دیکھو مزا تاب ہے مزی ایک بندہ کے لگا آدھے گھنٹے تقریر ہوگی شاہ صاحب میں نے تقریر ہماری لگائی بیٹھا جب تک سب کے چہرے حسین نہیں ہوں گے ہم نے اٹھنے والے نہیں ہم کیونکہ جائیں تو پھر سکون سے سوئیں اور سونے میں موت بھی آ جائے تو رسول اللہ کو کہیں یا رسول اللہ سب کا چہرہ چمک رہا تھا اور سب کہہ رہے تھے کہ انہ جانا انہ مانا نہ ہوتی ہے تقریر تو بڑے رکھ رکھاؤں میں ہوتی یہ تو ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے سب صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں یہ ہمارے بزرگوں کا مزار ہے اور آپ بزرگوں کے مہمان ہم مہزبان ہیں تو ہم آپ کے پاؤں دبا کر بھی بتائیں گے کہ جنہ بات کو سمیت رہا توجہ کیجئے آپ امام رحمد بن حمبل ان کے استاد محمد بن عدریس نے مہور ایک طور پر بتا رہا ہوں لاکھ روپے کی بات ہے سونے کے پانی سے لکھنے کی بات ہے یہاں سے جانے کے بعد بھولنا نے اپنی ذات پر اپلائی کرنا خدا کی خسم بغیری تر لگائے تمہارے اندر سے خود بھو آئے کیونکہ یہ وفاداری ہے محمد بن عدریس حضرت امام شافعی کا نام محمد عدریس وہ خط لکھ رہے ہیں اور اپنے غلام کو دیرے جاؤ اور میرے شاگرد کو بغداد میں دیکھ کر آؤ حضرت امام محمد شاگرد ہیں کیا امام محمد کے پاس آیا یہ تمام میں کس کا حوالہ دوں امام محمد کی صیرت کو وحابی غیر مقلدوں نے یا سنیوں نے جس نے بھی مرتب کیا ہے یہ حوالہ در چکھتا حضرت امام محمد بغداد وہ خادم آیا مصر سے کہاں سے بولو نا کہاں سے کہاں سے آیا مصر سے آیا دیکھو فیپڑے ہماری بھی دکھتے ہیں سر ہمارا بھی دکھتا ہے لیکن ابھی دکھے گا تو قبر میں مزہ آئے گا ادھر تو غم پالنا ہے اور قبر میں جا کر کہنا یا رسول آپ کے لئے غم پالا تھا پھر حضور کہیں سو جیسے دلہ سوتا جس نے یہاں دلہ بننے کی کوشش کی نہ اور حضور کی وفاداری پر پہرہ نہیں دیا وہ چاہے اپنی قبر پر سنگ مرمر لگوا دے یا مکھن لگوا دے سنگ مرمر نہیں بخشواتا حضور سے وفاداری بخشواتی ہے مچیور ہو جاؤ مزرگوں کے آستانے پر لگتا تجھ میری گردن میں بھی ہے دور کا دور تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں اب زندہ ہو اب بولنے کا مزا ہے قبر میں تو ریزلٹ آئے گا خوش ہو کہ اعتماد سے بولو اس نشانی کے جو سگ ہیں واللہ نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا میرا امام قد کتنا اونچا ہے صدر شریعہ کہتے ہیں مولا مجد علی قادری میں نے کئی سال آلہ حضرت کے ساتھ ہوتا ہوتا آلہ حضرت تو کبھی میں دنیوی بات کرتاب نہیں دیکھا قرآن میں کیا حدیث میں کیا حوالہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور ادھر کیا ہوتا تھا آؤ بننو کے پہلوان کا کرتب دیکھیں وہ بننو کے پہلوان کا کرتب دیکھتے توجہ ہے اور ادھر حال یہ صدر شریعہ فرماتے ہیں سرکار بدر طریقہ کہ آلہ حضرت کام میں مشروع 22 22 گھنٹے دو گھنٹ آرام آنکھ میں کالا پانی اتر آیا جیسے ایک دل کو آرام ہوئی جائے گا اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں 22 گھنٹا دو گھنٹا کوئی نہیں بیٹھ سکتا ادھر بیٹھے لکھ رہے ہیں نہیں بدن کھانا مختصر سا کھانا مختصر سا نہیں بدن اللہ پر لکھا جا رہا ہے ایک مرید نے کہا حضور گجرات کاتھی آواردیں چلیں وہاں بہت نیک لوگ ہیں بہت اسرار کی بہت اسرار اپنے کام کو موقوف کیا کتاب ٹانگے پر لگا بکس رکھوا دیا گیا آلہ حضرت امامہ شریف باندھ رہے ہیں ٹانگہ تیار ہے دور وہی تھا نا جی ٹانگے میں بیٹھ کر بریلی سٹیشن تک میں کہا حضور آپ جب جائیں گے نا وہاں پر حضرت جب آپ جائیں گے نا تو وہاں پر بہت مالدار لوگ ہیں تو وہ آپ سے مرید ہو جائیں گے حضرت آپ اس کو بہت چاہتے ہیں پھر یہ جتنی کتابیں ہیں نا حضرت یہ سب چھپ جائے گا میں گدا ہوں اپنے کریم مقام یہ جو پینچ کھینچی ہے نا آلہ اپنے اوپر اسی کو یہی سے امائیا واپس اور امام شریف کھل دیا فرما سامان دوبارہ نہیں جائیں کیا نجم خدرو فور سیل کنجر تجھے کیا پتا احمد رضا کون او فور سیل تجھے کیا پتا کبھی برطانیہ کی جیب پر گرتا ہے مرد کا بچا ہے تو تجھے کیا پتا امام محمد رضا کیا ہے دس وقت نواب نینی ٹان اپنی تعریف کرنے والوں کو نوٹ سے نہلا دے تو آلہ حضرت کے ترجمہ پر اتراز کرتا ہے اور وہ بھی شنٹو کی بات کر کے اور تیری قسمت شنٹو تو امام احمد رضا اللہ اکبر آپ دیکھئے جب نواب نان پارا نے اس کے پاس جا کر جو اس کے قصیدیں لکھتا تو جو کہنا میں اس درگا کو ٹھا ہوں پہلے بھی کئیوں کو رہ چکا ہے پہلے بھی کئیوں کو رہ چکا ہے آپ سونی یہ بات کیونکہ جو بزرگوں کی توہین کرے وہ تو کتہ نہیں ہوتا کتہ تو باد ہوتا ہے تو تو ہے اگر پڑھ لینا اگر پڑھ لینا امام احمد رضا کوئی آکر کہہ رہا ہے کہ اس زمانے میں ملک سخن کی شاہی تم کو رضا ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم میرے تقییر ان کے بڑوں سے پوچھ احمد رضا کون ہے حضرت شیر ربانی شیر محمد شرقپوری رحمہ اللہ بولو سبحان اللہ بولو سبحان اللہ نقش بندی سلسلے کی بڑی گدی شرقپور شریف ہم نے تو انہی سے سنا تھا یہ واقعہ اب یہ لکھ دیا تو کچھ حیاء آپ کو بھی جانی چاہیے اس وقت اکاڑا شریف میں کرمہ والی سرکار سید اسماعیل شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی توجہ ہے یہاں سے ایک بندہ کہنا والا شریف کے بزرگ توجہ ہے اور منڈی باہدین سے حضور حافظ الحدیث سید جلال الدین شاہ صاحب مشہدی نبور اللہ دریح ان کو پہلے اشارت دے دیا گیا تا شیر ربانی کی طرف سے کہ ایک سیلا بار پنجاب کی طرف بندے بناو شیر ربانی نقشبندی سلسلے کا چراغ ہے حضرت بابا صاحب جو آرام کر رہے ہیں نقشبندی ہے حضرت شرقپور کے شہنشاہ شیر ربانی شرقپور رحمہ اللہ رسیلی تو ورسپ کے رسالے تیری ایسی کی تیسی گوھر کر گئے حضرت آفتاب ولایت سرکار شیر ربانی گئے آلہ حضرت درس حدیث پڑھا رہے تھے تو باہر رہ کر کچھ کہا نہیں کامی بلی تھے باہر رہ کر کر گئے وہی ہیں وہی ہیں وہی ہیں لوٹ کر آئے آ رہا ہے پنجاب کی طرف بندے بناو اور بندے بریلی بھیجو بول نا سبحان اللہ بول نا سبحان اللہ وہ اپنے باپ کو کیا جواب دیں گے امام احمد رضا کتنی بڑی بے توقری کے بات سنیے اس وقت بندے بھیجے گئے بریلی کس کو منڈی بہدین سے حضرت سیدی حسن حفظ الحدیث حضرت علامہ مولانا شیخ الاسلام شیخ الحدیث سید جلال الدین شاہ صاحب مشہدی رحمت اللہ علیہ اور کیلہ والا شریف سے یہ حضرات پڑھ کر آئے میں نے کہوے خدرو نجم خدرو اوہ گھانس جس پتانی کسی کی پیشاب سے گیا تو امام احمد رضا پر بات کرتا ہے آج جو پنجاب میں جن کے گمبد اونچے ہیں نا چاہے وہ فیصلہ باد کا سردار احمد ہو رحمہ اللہ محدث آزم یا آگے درگائے ہو ان سے بھوچ کے وادی رضا کی اوہ کوہ امالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھی یہ وہ الہ تو ٹیسٹیوب بیبی کیا جانے احمد رضا کیا لکھتا ہے مجھے شکوات تس جیسے ٹیسٹیوب بیبی سے نہیں ہے مجھے شکوات ان سے ہے کہ جو چمکے ہی رضیت کے نام پر ہے وہ امام احمد رضا کیسے بیدوی کو کیسے بھداش کر گئے پتا چلا ہر طرف سے لنک کٹ گیا اگلا مرحلہ نام پر آئے گا انشاء اللہ کیونکہ جب بات اکابر کی پگڑیوں پر آئے گی تو پھر سجادوں کو نہیں دیکھا جائے گا اکابر سے جڑا جائے گا کہ کیسے آقاؤں کا بندہ او رضا بول بالے میری سرکار اور بیٹے شیٹے ہم ڈگوں کے پیچھے نہیں چلیں گے ہم ان ولیوں کے پیچھے چلیں گے جن کے گمبد آج بھی روشن ہے فکر رضا سے آؤ تقریر ختم کر امام احمد کو خط لکھا امام احمد کو ایک بہت بڑا طوفان آنے والا ہے اور مجھے رسول اللہ نے خواب میں کہا ہے کہ تُو سمل کر حضرت امام احمد رونے اور اسی وقت موجودہ بنو عباس کی حکومت میں ایک فرقہ آگیا موتزلہ اس نے قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ بنایا سارے اوپر کی کریم جتنی تھی جتنے وزاراء خلفاء ان سب کو اس نے بد عقیدہ بنایا اب بڑے بڑے مفتی پیر دروازے بند کی ہوئے تھے امام احمد میدان میں چھے اور فرماتے تھے یہ عقیدہ غلط ہے حق یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ غیر مخلوق ہے آپ کو کوڑے مارے گئے آپ پر رفیار ہوئی آپ کو گھر سے گھسیٹ کے لے جائے گیا اس وقت پیر کہتا تھا دیکھ 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 یار یہ کوئی کام کرنا ہے پولیس ان کے دروازے پر آئی میں نے کہ جن کی دروازے پر پولیس آئی تھی تیرے دروازے پر اور چکر میں آئی تیرے دروازے میں تو اور چکر میں آئی تھی ان کے دروازے پر اس لی آئی تھی لیکن حسین کے نقش پر جو کھڑا ہوتا ہے نا وہ پھر آگے ان چیزوں کو نہیں دیکھتا وہ دیکھتا ہے میں ہوں تو اکیلا لیکن جڑا ہوا سواد آزم سے ہوں امام احمد کو ہزاروں کھوڑے مارے گئے آپ کی کمر ٹیڑی ہو گئی امام حضرت امام شافعی نے وسیعت کی تھی کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ وہ سمل کر رہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں پھر امام شافعی نے جبہ مانگایا جس جبہ پر امام احمد کو کوڑے مارے گئے اور مانگا کر اس کو پانی نے دھگایا استاد نے اور اس پانی کو پیا کہ احمد تو میرا شاگرد ہے لیکن تو اتنا عظیم ہے کہ یہ وہ لباس ہے کہ اللہ کے دین کی سچائیت کو نبھانے پر ظالم نے تجھے اس کوڑے سے مارا تو بڑے بڑے پیروں کے ریشنی جبے تو شاید جہنم میں جل جائیں گے لیکن دین کے لیے دین کے سختیاں اٹھائی ہے یہ وہ ہے کہ تیرے بدن سے لگا اور تیرا چپ چپ پسینہ اس پر لگا خدا نے اس کپڑے میں شفا رکھ دی ہے اور شفا بدن کی نہیں ہے سینے کی ہے آج وقت کا امام امام شافعی اس کپڑے کو دبو کر پانی پی رہا ہے یقینا انہی مرشدوں کے جب چنکے جو امام احمد کے راستے پر چلے تقریر ہوگئے یہ ختم ایسے لوگ جو قبر سے اٹھیں گے تم نے صوفی عبدالغفار صاحب کا اندازہ تم نے ان کے لباس سے لگایا تمہیں پتا ہی نہیں ہے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے اگر یہ تمہیں کرامت دکھا دے تو پھر ماننے کا کیا فائدہ کرامت تو یہ تھی کہ دیکھو میں وہی بات کر رہا ہوں جو کربلا والا کرتا تھا جو بریلی والا کرتا تھا جو سرہن والا کرتا تھا جو گولڑا والا کرتا تھا جو بدائیوں والا کرتا تھا بولو جو مدینے والا کرتا تھا اس وجہ سے تم نے میری کرامت کیا دیکھنا چاہتے ہو میں سچ بول رہا ہوں اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہے تو یہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے ان کے پاس پہنچیں گے اس لئے میں کہہ رہا تھا بڑے بڑے مالداروں کو لے کر چلنا عقیدہ ٹھیک ہو پھر سیڑ چلیں ساتھ میں تو پھر یہ خدا کا فضل میں غوث پاک کو ٹھا جوں گا میں نے گا چھپ کر بھے پہلے غوث پاک کی بات پر تو عمل کر لے اپنے کسی شاگر سے پوچھنا کرامت اور استدرات کیا ہوتی جس دن تو جناب معاویہ کا ذکر محبت سے کر دے اور افضلیت ابو بکر صدیق کو بیان کر دے اور اپنا عقیدہ بتا دے اور تُو نے تفضیلیوں کے لیے جو مرکز بنایا اس سے برات کر لے پھر ہم کہیں گے واقعی میں اب غوث آزم قادری تُو کہتا تھا دل میں غوث پاک باقی رات تیرے کر رو فر تو ہماری پوری زندگی ایسے ڈان اور تیرے دیسے دو نمبر ٹھک کو دیتے وہ گزر گئی ہے اور ہم تو چاہتے ہیں کوئی کربلا لگے اور ہمارے بھرچی کوئی سینے سے پار کرے تا کہ ہم کہے حسین تیرے نام پر آئے ہیں لوگوں نے ہمیں تھپڑ مارے آپ کے نام پر زلیل کی آپ کے نام پر کیا چاہتا ہے تُو بس آپ کی مسکراہت چاہتا جمع رہنا اس بات پر اور میں اس پیر کو کہتا ہوں تقریر آہستہ کرنا تجھے پتا نہیں ہے بولا کیسے جاتا ہے دو چار سیٹوں دن میں نورانی صاحب کے ساتھ رات میں چاہتا ان سے بات اے ہم سے نہ کر یہ توجہ ہے خدا مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تُو نے مدرسہ بنایا تھا خدا یہ پوچھے گا بات سچ کی تھی مدرسہ بنانا چاہیے ادارے بنانے چاہیے لیکن اپنے آپ کے پروٹوکول کے لیے نہیں دین کوئی سمجھنے کی کوشش کر سمجھ رہا ہوگا جس کو کہہ رہا ہو سنی اللہ رب العالمین اس آفر سے بچائے تقریر ختم فی مقعد صدق اندہ ملیق مقتدر ایسے لوگ جو وفادار رکھیں گے جن میں آخری عمر میں امیر المجاہدین جیسے لوگ ہیں خدا کی قسم اس بندے میں وہ استقامت دیکھی ہے انہیں برامان صاحب کہتا نا کہ پبلک آٹو چارج کر دیا تو پھر ہو جائے تاجدار ختم نبو لبیق 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 یا رسول اللہ لبیق 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 اگر کسی کو برا لگ رہا ہے کہ آپ کسی سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہم نے کہ بھائی ہم ایک سچے بندے کی بات کر رہے اور تجھے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سچوں کے ساتھ ہوتے ہیں یقینا امیر المجاہ جنہ سچے آدمی تھے ان کی زبان سے جمعہ نکلا اور ہم کہہ رہے ہیں تاجدار ختم غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول میں جو ہو نا عشق مصطفیٰ صوفی صاحب یہ ملید کا نعرہ ہے یہ لانڈی کا نعرہ ہے میں آپ بتانا چاہتا ہماری عمر چار پانچ سال رہی اس علاقوں میں نعرہ یہی ہوتا تھا غلام ہیں غلام ہیں یہ رسول کے غلام ہاتھ اٹھا محبت سے کہنا دیوار کو ٹیک نہیں لگا اس پر ایک اور حضور کا نام آئینہ تو تمہاری آنکھوں میں ہرا ہرا گمبد آنا چاہیے دل پہ جب کرن پڑتی ان کے سبز گمبد کی اس کی سبز رنگت سے باغ بن کے کھل جاتا وہ خرام فرماتے میرے دیدہ او دل پر دیدہ میں فدا کرتا سجد میرا دل جاتا موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں موت سے گلے مل کر زندگی میں مل جاتا اور کیا بات میرے شیخ نے فرمائی اللہ اکبر در پہ دل جھتا ہوتا ازن پاتا پھر بڑھتا آہبہ عدب رہتی مو میرا سل جاتا ان کے در پہ اختر کی حسرت ہوئی پوری سائل در اقدس کیسے منفعل جاتا جناب سید عالم کے گمبت کو سامل کر ہاتھ اٹھا کر کہنا غلام ہے غلام ہے غلام ہے بلکل چست ہو کر سرکار کا نام غلام ہے غلام ہے غلام یہ رسول میں جہو نعشق مصطفی سنو تم نے یہ جو دیواروں سے کمر چھوڑی ہے نا اس پر بات چلی تھی سیر عالم میں ہے ایک بندے نے امام احمد کو خواب میں دیکھا امام احمد کا مقام آگیا سامنے ایک بندے نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا ان سے کہا آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تقریر ختم ہو گئی ہے یہ تقریر نہیں ہو رہی ہے یہ ہم اپنے سبب کو یاد کر ہم تقریر تو بڑے وقار سے ہوتی ہے یوں ذرا جم کر ہوتی ہے اس طرح تھوڑی ہوتی یہ تو آواز لگائی جا رہی ہے بھائی کھڑکی کھلنے والی ہے درخواست ہاتھ میں رکھنا مجھ کو رسوہ بھی اگر کوئی کہے گا تو یو سنیے میرے دوست بزر کو پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا اور بخشش نانی اممہ کے گھر کا کام نہیں بڑے رگڑے لگتے ہیں لیکن ایک ایسا حل ہے جسے خدا بخش دیتا وہ ہے عدب عدب کر لو پھر کوئی رگڑا نہیں پوچھا گیا حضرت ذرا یہ بتائیے کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور نے کہ اللہ نے مجھے بخش دیا سبحان اللہ کو اللہ ہمیں بخش دے گا اچھے نہیں اچھو کی تعریف کرو بولو سبحان اللہ کا کیوں بخش کا بیٹا ایک دفعہ مجمع میں امام احمد کا ذکر ہو رہا تھا تو یہ نگاہ شفاق کی بہت رہے بہت کی یہ پوچھا گیا اللہ نے آپ کو بش دیا کہا بخش دیا کہ قبر تو بڑی تن جگہ ہے فرما وسی ہو گئی کہ وہ تو اندھیرے کی جگہ ہے کہ روشن ہو گئی کہ وہ بدبو کی جگہ ہے کہ خجروع آ گئی کہ گھٹن کی جگہ ہے کہ راحت مزے ہو گئے کہ کیوں خدا نے بخش لیا کس بات پر ایک کرنا چاہتے ہو تو مسکرا کر کہ تجھے دولہ بنا رہے پریشان ہے اس نے کہ یار دھنگ کا کوئی کام تو میں نے کیا نہیں بتاؤ نہ کیا تو ایک فرشتے نے قریب آ کر کہا امام احمد کا نام سنا ہے کہ میں ہم سے بہت محبت کرتا تھا کہ اللہ نے ان کی وجہ سے تجھے بخش لیا ہے کہ وہ کیسے خواب نے بتا رہے اپنے شاگر کو کہتے ایک دفعہ مجمع لگا ہوا تھا دیکھو غوث پاک اور بزرگوں کا ذکر کبھی نوجوان ٹیک نہ کمر دکھا کر جاؤں گا آرام آ جائے گا انشاءاللہ سنئے میرے دوست بزرگوں غور کرنا پوچھا کیسے بخش دیا کہنا کہ میرے بیٹے ایک دفعہ میں علم کی محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو بولنے والے نے امام احمد کا نام لیا امام احمد کا نام آیا تو میں یوں ہوا کہا میرے اللہ کو میرے اللہ کو میری عدا پسند آئی کہ تُو نے میرے وفادار بندے کی تعظیم کی جا میں نے تجھے بخش واللہ میں نے آپ سے مبالغہ نہیں کیا واللہ مبالغہ نہیں کیا خدا کی قسم یہ سیر میں موجود اللہ کے گھر میں بخش دیا تقریر بھی ہو گئی ختم جب ولی قبروں سے اٹھیں گے فرشتے آگے کہیں گے آپ ادھر ادھر کیوں دیکھ رہے ہیں کہا قیامت ہے یہ تو لوگوں کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے میں نے ایک مزرگ کا خواب بتاؤ ان کے خواب میں آلہ حرز آئے ہمارے سر آپ کا اتنا بڑا امامہ جیسے فورا آسمان رمضان آخری اشرا آلہ حضرت کو خواب میں دیکھتا ہے وہ اونچے پہا سن 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 مبارک پر اتنا بہا امامہ ہے جیسے فوری عالم وہ کہتا میں اور ایک بندے رائع طرف کھڑے تھے اور کچھ بڑے بڑوں کو جہنم دیکھا جا رہا تھا اور اس طرف پہاڑ جہنم تھی جور کر کے تو ہم درنے لگے تو کہا آلہ حضرت نے ہماری طرف دیکھ کر کہا اور شہادت کی اگر کہا غبرانہ نہیں اللہ تمہارے سارے دنہ حکم آف وادی رضا کی کوہ حمال آر حضرت بولو سبحان اللہ جسم تو دیکھئے اب یہ اٹھیں گے نا قیامت کے دن تو جہنم جل رہی در سے کیا تھا ان کو لائے جائے گا قرآن بابے کیا کرتے ہیں اور تیسٹیو بیوی تجھے کیا پاتا بابوں کی شان کیا ہوتی یہ بابی تو ہیں جن کو فریشتے کہہ رہے ہیں حاضر یوم حکم یہ آج دن ہی تمہارا ہے حاضر یوم آج وہ ختم اب یہاں سے جانے کے اب جا کر تم حاضری دینا اب جا کر بغیر بات کیے حاضری فوراں دینا ذوق نہیں تو دینا اب حاضری دینا اور پھر اس کی رونق پانا اور کہلیں گے حضور کرم فرمائیے اب آپ دیکھئے قرآن کہتا ہے بات ختم ہو رہی ہے ایک منٹ میں قرآن کہتا فی مقعب صدق اندہ ملیک مقتدر ہم نے تو تغیر نہ پگڑی پھینکی ہے نہ چادر پھینکی ہے ہمارے وہاں تو یہ ہے کہ پگڑی چادر سب سلامت ہو نام اللہ والوں کا لیا اب تو پنکھے پر لکھا گیا تو کیا گیا بھائی بولو سبحان اللہ تقریر ختم اللہ کہتا فی مقعد صدق سچائی والی کرسی ہوگی فی مقعد صدق سچائی والی کرسی ہوگی مرادی مانا آپ کے ذہنوں کے مطابق اس کا ایک مفہوم خلاصہ بیان کر رہا ہو اور وہ کرسی کہا ہوگی عند ملیک مقتدر ان کے شان والے قدر والی رب کے ساتھ ہوگی ایک بندہ یہ آیت اٹھا کر مولا پاک امام جعفر صادق کے پاس پہنچا سرکار یہاں پر باپ کس کی ہو رہی ہے حضور نے فرمایا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ جا رہا ہوں یہ اہل بیت بتائے قرآن کیا کہہ رہا ہے اور کس کو کہہ رہا ہے میرے آقا ہمارے آقاؤں کے آقا سرکار امام جعفر صادق جن کا شہزادہ موسیٰ قاضد ہو جن کا پوتا مولا علی رضا ہو جن کا پوتا رضا ہو جن کا پوتا حسن اسکری ہو اور جن کی شان جلالت یہ دیکھو میرے دوست مزرگو فرمایا حضور اس کا کیا معنی ہے حضرت سرکار امام جعفر صادق کہتے ہیں فی مقاد صدق یعنی مدح فرمای یہ وہ کرسی ہے جس پہ رب اپنے محبوب بندوں کو بٹھائے گا جن دنیا میں حق کے لئے تکلیفیں اٹھائی تھی اور سسٹم کے مقابلے میں سسٹم کا مقابلہ بچوں کا کام نہیں ہے لیکن ہم کہتے ہیں ہر نظر آ جائے تو سسٹم وہی ہے جو حسینیت والا ہے لشکر قید و العالمین اپنی راہ میں مشکل اٹھانے والے جو اس کے بندے ہیں جن نے سختیاں اٹھائی گئی مارا گیا ان کو گیلیاں دی گئی ان کو اللہ اس کرسی پر بٹھائے گا اور وہ اللہ کے سامنے شایع نشان جل وگر ہوں گے اور اللہ ان سے کہے گا بلا تشویر بلا تشویر جیسے بات جل تم نے کچھ نہیں کرنا زحمت میں تم چھپ رہو آج میں تمہاری واقع میدان ماشر ہوگا اور اللہ کے ولی لائن سے بیٹھے ہوں گے اور خدا ان کی شان بیان کرے گا تُو نے اُس دن کتنا پیارا کام کیا تُو نے اُس دن کتنا اچھا جلوس نکال تُو نے میرے محبوب کا ذکر کیا تھا تُو نے میرے محبوب کی خاکہ بنانے والے ملعونوں کو للکارا تھا تُجھے اُس کی سزا کے لئے پاناش تجھے دی گئی تجھے سزا دی گئی جب فہاشی کا قانون بنا پرانس جنڈر کی قانون کو بنا کر سور نور کو معتل کرنے کی کوشش کی تُو نے ان رب ایسوں کی تعریفیں بیان کرے گا اور پھر ان کو کہے گا کہ ان کے اونچے مقام پر بٹھاؤ اور ایسی جنت میں رکھو کہ یہ ہمیں دیکھتے رہیں اور ہم انہیں دیکھتے رہے اللہ رب العالمین جللہ وعلہ ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے مال مال کر دو نماز اللہ رب العالمین اور دل میں اگر ماباب کی بات بری لگے یہ یزیدیت ہے اور بندہ سب ان کی سخت باب کو بھلا کر ماں چھوڑنا پاؤں چملی اببا کے ہاتھ چملی یہ حسینیت ہے ادھر حرام پڑا ہوا ہو بندے کو ضرورت ہو بندہ چھوڑ دے اور تھوڑے سے حلال میں گزارہ کر دے یہ حسینیت ہے اللہ ہمیں سچے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور بات یہ کس میں عشق سکھایا ہے اسی مرشد کو سلام کرتے ہوئے ایک دفعہ کہیں احمد رضا کا تازہ گلستان آج بھی میرے زبان پر لفظ آتا ہے اس کے خلاف لیکن طبیعت میں گھنا 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 گھن 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 کیا رہی سوجہ ہے کیا تیرا تیرا زمانے میں ہم زندہ ہیں بڑا بول نہیں کرتے ہم کیا ہم تو پھٹیجر بیکار لوگ ہمیں کیا پھٹیجر لیکن جن کو چھڑائے نا بیکار ہم بھی کہتے خدا اگر تجھ مرنے سے پہلے زلیل نہ کریں تو سارے پیرو دو نمبر ہو رہے ہو روزانہ ہو رہے تمہارا اشتہار اتنا بڑا ہوتا ہے جیسے پچاس آدمی پانچ آدمی آگے بچے اللہ نے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں سے لے لی ہے اس لیے کہ بیٹا بھی تو سفر شروع ہو رہا ہے جس موڑ پر تُو نے آل حق کو بات کی ہے سارا سفر کا معنی تیرے اور تیرے لال ڈاڑی والے کی دھلائی ہوگی انشاءاللہ وادی رضا کی یہ تو یہ تو بعد میں دیکھا جائے گا کچھ رضوی ہو کر دروازہ بن گلستا ہے آج بھی تمہاری سٹی گلو گئی تم سمجھ رہے تھے کہ تم رابزیوں کا عقیدہ بیان کرو گے تو یہ لوگ تمہارے پاس آئیں گے اب بڑے پیروں تمہیں پتا نہیں ہے انہوں نے دین کی وجہ سے تمہیں مانا تھا اور تمہارے اببہ کی وجہ سے مانا تھا وہ اللہ کے ولی تھے تُو سمجھا تُو چودری بن گیا ہے تُجھے عوام نے بتا دیا بتا دیا کہ یہ بہت کامل پیر موجود ہے ہم ان کی تعظیم کرتے رہیں گے تو پڑھئے ان سے جلنے والوں کے حمد لگا ان سے جلنے والوں کے ان سے جلنے والوں کے احمد رضا کی شمع فروزا ہیں آج بھی اللہ صوفی صاحب کو صحت دے اور اس عرص پاک کو قبول فرمائے اور جو ہم نے بات حق کی ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے بولو نمازوں کی پابندی رہے گی ماباب کی فرمام برداری رہے گی بولو جھوٹ نہیں بولیں گے ہر حال میں سج بولیں گے آنکھوں سے فہش فلمیں نہیں دیکھیں گے تنہائی کے اندر موبائل پر غلط تصویریں نہیں دیکھیں گے غلط تصویریں نہیں دیکھیں گے فلمیں نہیں دیکھیں گے کانوں سے فہش گانے نہیں سنیں گے غیر مہرم عورتوں کی طرف نظر نہیں ڈالیں گے ان کے عشق میں رہیں گے اور وہی نظارہ دیکھیں گے مولا تیری محبت کے لیے حرام چھوڑا ہے اب تُو حلال میں لذت اتا فرما وآخر دعوانا محبت محبت